آگے سبق دیکھئے بھئی علم السیغہ کا خاتمہ چل رہا ہے جس میں مصنف رحمہ اللہ قرآن کے مختلف مشکل سیغے جو ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں گزشتہ سبق میں بھی مختلف سیغے اور ان کے علالات بیان ہوئے تھے اگلا سیغہ ہے آج کے سبق میں غواشن بھئی غواشن تو مصنف آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ غواشن جو ہے یہ جامعہ ہے غاشیتن کی غاشیتن کی اور غواشن کے آخر سے یا گر گئی یا گر گئی جیسے کہ جوارن اس کے آخر سے کیا گری یا گری تھی اب اس غواشن سے متعلق کہتے ہیں ایک طویل بحث ہے تو کہتے ہیں اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں وہ بحث بھی ذکر کر دوں اور جوارن جیسے لفظوں میں آپ نے پڑا تھا کہ اس کے استعمال کی تین صورتیں ہیں یا اس پر علی فلام داخل ہوگا یا یہ مضاف ہوگا اور یا ان دونوں میں سے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی نہ اس پر علی فلام ہوگا اور نہ اس کی اضافت ہوگی اور پھر ان تینوں حالتوں میں یا یہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور بھئی تو اس کے اندر جو رفع اور جر والی حالتیں ہیں رفع اور جر والی ان میں یاد رکھئے جب یہ بغیر اضافت اور بغیر علی فلام کے ہو کس کے بغیر ہو بغیر اضافت اور بغیر علی فلام کے ہو اور کونسی حالت ہو حالت رفعی یا حالت جری تو اس صورت میں یا گر جائے گی اور راہ پر تنوین آ جائے گی یعنی یا سے ما قبل جو حرف ہوگا اس پر تنوین آ جائے گی اور کیسے پڑھیں گے جوار جیسے کہ غاشیتن کی جمع ہے غواشن حالت رفعی میں بھی اور حالت جری میں بھی جبکہ اس پر علی فلام بھی نہیں ہے اور اس کی اضافت بھی نہیں ہو رہی اور اگر اس کی اضافت ہو رہی ہے یا اس پر علی فلام ہے تو پھر یا گرے گی نہیں البتہ ساکن رہے گی جیسے الجواری آخر میں یا موجود ہے لیکن ساکن ہے یا جواری کم دیکھو اضافت ہو رہی ہے تو یا موجود ہے اور ساکن ہے اسی طرح غاشیتن کی جمع کیا ہے غواشی اس میں بھی اسی طرح ہوگا اگر علی فلام آئے تو کیا کہیں گے غواشی اور اگر اس کی اضافت ہو کیا کہیں گے غواشی کم سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور حالت نصبی کے اندر یہ منصوب ہوگا بھئی منصوب ہوگا اس میں پھر اضافت یا علی فلام بغیرہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اور یہ غیر منصرف ہے تنوین نہیں آئے گی اس پر تو حالت نصبی میں بغیر علی فلام اور بغیر اضافت کے کیسے پڑھیں گے جواریا غواشی بات سمجھ میں آ رہی ہے تنوین نہیں آئے گی بھئی غیر منصرف ہے اور اضافت یا علی فلام وہ تب بھی اسی طرح پڑھیں گے الجواریا جواریا کم الغواشی غواشی کم تو نصب تو گویا اس پر ہر حال میں آئے گا چاہے اضافت ہو چاہے علی فلام ہو چاہے دونوں نہ ہو اس پر نصب ہر حال میں آئے گا البتہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی جبکہ حالت رفعی اور جری کے اندر دیکھیں گے کہ اس پر علی فلام یا اس کی اضافت تو نہیں ہو رہی اگر علی فلام یا اضافت ہو رہی ہے تو یا برقرار رہے گی البتہ ساکن ہو گی اور حالت رفعی جری کے اندر اگر اس پر علی فلام بھی نہیں اور اضافت بھی نہیں تو پھر یا گر جائے گی اور ماں قبل والے حرف پر تنوین آ جائے گی جیسے جوارن اور غواشن یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر سیغے سی و سیوم سی میں نے بتلایا تھا تیس کو کہتے ہیں تیس سین اور یا سی اور سیوم تیسرا تو سی و سیوم یعنی تین تیسوہ سیغہ غواشن بیان جمع غاشیہ است یہ کس کی جمع ہے غاشیہ کی جمع ہے بقائدہ جوارن کاربند شدند جوارن کے ذابطے پر کاربند ہوئے یعنی اس کے ذابطے پر عمل کیا در اعلالِ امثالِ این سیغہ بحثِ طویل است در اعلالِ امثالِ این سیغہ اس جیسے امثال مثل جیسے جیسے اس جیسے سیغوں کے اعلال میں در اعلالِ امثالِ این سیغہ اس سیغے کے امثال کے اعلال میں یعنی سیغے جیسے اور سیغے جو ہیں ان کے اعلال میں بحثِ طویل است ایک طویل بحث ہے ایک لمبی بحث ہے مناسب میں نمائد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تطمیماً لِلْإِفَادَةِ تطمیم کون ہے پورا کرنا کامل کرنا یہ کونسا سیغہ ہے مصدر ہے شاہ باش کس باب کا بابِ تفعیل کا اور گردان کس طرح ہوگی سرفِ صغیر تَمَّمَا يُوْتَمِّمُ تَطْمِيمًا تو یہ تطمیمن کا معنی ہے پورا کرنا لِلْإِفَادَةِ افادے کو پورا کرنے کے لئے تطمیمن لِلْإِفَادَةِ فائدے کو پورا کرنے کے لئے سر کو نیم اس کو بھی سر کر لیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فائدے کو پورا کرنے کے لئے سر کو نیم اس کو سر کر لیں سر کرنے کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو اختتام تک پہنچانا آخر تک پہنچانا کسی جیس کو تیہ کر لینا پورا کر لینا تو کہتے ہیں مناسب میں نمائت کہ تطمیمًا للعفادت سرکنیم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فائدے کو کامل کرنے کیلئے اس کو پورا کر لیں بات سمجھ میں آگئی ترجمہ سمجھ میں آگیا درام سال جوار بحالت رفع و جر یا حضف شودہ وہی تقریر جو میں نے ابھی کی اب اسی کو یہ پہلے بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر جو بحث ہے وہ ذکر کریں گے کہتے ہیں درام سال جوارین جوارین جیسے لفظوں کے اندر بحالت رفع و جر رفع اور جر کی حالت میں یا حضف شودہ یا حضف ہو کر عند عدم الاضافت واللامی تنمین میں آیت یا حضف ہو کر کب اضافت اور تنمین کے نہ ہوتے وقت تنمین میں آیت کیا آ جاتی ہے تنمین آ جاتی ہے و بحالت نصب مطلقن یا مفتوح میں باشد اور حالت نصب کے اندر مطلقن یا مفتوح ہوتی ہے می گویند می گویند کہتے ہیں یوں کہتے ہیں جاعت نی جوارین دیکھا یہ حالت رفعی ہے فاعل بن رہے نا جاعت کے لیے حالت رفعی ہے اور علف لام ہے نہیں اضافت ہے نہیں تو دیکھو یا گر گئی تنمین آ گئی و مرر تبی جوارین یہ حالت جری ہے کیسے پتا چلا با جار رہا ہے شابش با جار رہا داخل ہے اور دیکھو حالت جری میں نہ اضافت ہے نہ علف لام ہے تو یا گر گئی اور تنمین آ گئی را پر جبکہ حالت نصبی میں کیا بتلایا یا مطلقن مفتوح ہوگی تو آگے کہتے ہیں و رائی تو جواریا دیکھو نہ اضافت ہے نہ علف لام ہے اور یا منصوب ہے البتہ تنمین نہیں آئی کیونکہ یہ کیا ہے غیر منصرف ہے و بوقت اضافت و لام اور اضافت اور لام کے وقت بھئی یعنی جب اس کی اضافت ہو رہی ہو یا اس پر علف لام داخل ہو یائے ساکن در آخر میں باشد تو یائے ساکن اس کے آخر میں ہوگی رفعا و جرن حالت رفعی میں بھی اور حالت جری میں بھی مثل جاعت نیل جواری دیکھو یہ حالت رفعی ہے کیونکہ فاعل بن رہا ہے جاعت کے لئے اور الجواری علف لام داخل ہے یا گری نہیں ہے البتہ ساکن ہے و مرر تبیل جواری یہ دیکھو حالت جری میں ہے کیونکہ باجارہ داخل ہے اور علف لام داخل ہے اس لئے یا گری نہیں یہ سایا ساکن ہے بھئی پس اشکال وارد میں کنند پس اس پر اشکال وارد کرتے ہیں یعنی علماء صرف اس پر اشکال وارد کرتے ہیں کہ یہ سیغہ منتہل جمعہ کہ یہ سیغہ منتہل جمعہ کا وزن ہے یہ کس کا وزن ہے سیغہ منتہل جمعہ یہ لفظ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں جس پر جمعوں کی انتہا ہو رہی ہو منتہل جمعہ جس پر بھئی اردو میں تو ہے نا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی پھر ایک جمع آتی ہے جبکہ عربی میں ایک ایک لفظ کی کئی کئی جمعیں آتی ہیں کبھی دو آتی ہیں کبھی تین آتی ہیں کبھی چار آتی ہیں حتیٰ کہ جمل کا لفظ اس کی چھے جمعیں آتی ہیں یکے بعد دیگرے بھئی چھے جمعیں تو عربی میں مفرد کی جمع آتی ہے پھر بعض اوقات اس جمع کی جمع آتی ہے پھر جمع کی آگے پھر جمع آتی ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کئی جمع پہ در پہ آتی ہیں تو منتحل جمع بھئی یہ منتحل جمع کا وزن کونسا ہے دو وزن ہے آپ نے ہدایت النح میں پڑا ہوگا کونسے دو وزن ہے مفاعل اور مفاعل بھئی مفاعل اور مفاعل یعنی یعنی علف سے قبل بھی دو حرف ہوں اور علف کے بعد دو حرف ہوں یا تین حرف ہوں یا حرف مشدد ایک آ جائے وہ بھی کس کے قائم مقام ہے دو کے جیسے دواب بھا آپ نے پڑا ہوگا ہدایت النح میں تو منتحل جمع کونسا سی غیر کہ علف جمع سے پہلے کتنے حروف ہوں دو حروف یعنی جمع سوری مراد ہے جمع سورت اس جیسی ہو وزن سرفی مراد نہیں ہے وزن سرفی میں تو زائد کے مقابلے میں زائد اصلی کے مقابلے میں اصلی دیکھا جاتا ہے اب مفاعل شروع میں تو میم ہے اور جواری اس کے شروع میں تو میم ہے ہی نہیں لیکن سورت ایک جیسی ہے یا نہیں وزن سوری میں میں نے بتلایا تھا کہ اصل یا زائد حروف کو نہیں دیکھنا کہ اصلی حرف کونسا ہے اور زائد حرف کونسا ہے ہاں حرکات و سکنات بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے یعنی ایک جگہ فتحہ ہے تو دوسرے میں بھی فتحہ ہونا چاہیے ایک جگہ ساکن ہے تو دوسرے میں بھی ساکن ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آرہی حرکات و سکنات ایک جیسی ہوں تو جواری اس کا وزن سوری کیا ہے مفاعل 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 فواعل دیکھو ان سب کی سورت ایک جیسی ہے تو یہ سیغہ منتحل جمع کہلاتا ہے کہ علف جمع سے قبل کتنے حروف ہوں دو حروف اور علف جمع کے بعد دو حروف ہوں یا حرف مشدد ہو یا تین حروف ہوں جن میں درمیان والا کیا ہو ساکن ہو مفاعل یا مفاعل اور مشدد جیسے دوابہ بھئی وہی حرف مشدد ہو گیا بھئی دو کیونکہ حرف مشدد دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں دو اور اس کو منتحل جمع کیوں کہتے ہیں جمعوں کی انتہا جمعوں کی انتہا ہوتی ہے نہیں اس کی آگے اور بھی جمع آ جاتی ہے کبھی پھر یہ جو جمع منتحل جمع کا سیغہ ہے اس پر جمع کی انتہا نہیں ہوتی اس کی بھی آگے پھر جمع آ جاتی ہے بھئی پھر کیا معنی منتحل جمع بھئی معنی یہ ہے کہ اس پر جمع مقصر کی انتہا ہو جاتی ہے کس کی یعنی آگے اگر اس کی جمع آئی بھی تو وہ جمع مکسر نہیں آئے گی جمع سالم آئے گی کیا آئے گی جمع سالم آپ جانتے ہیں مذکر میں وان نون کے ساتھ آتی ہے اور مونس میں الیف اور تا کے ساتھ تو یہ جمع سالم تو اس کی آگے آ سکتی ہے لیکن آگے جمع مکسر نہیں آ سکتی بھئی دیکھا یہ حاشیہ میں بھی آپ کے دیئے ہوا ہے یعنی وزن جمع کے بعض آرہ جمع تکثیر نہ توان ساخت کہ اس کی جمع تکثیر آگے نہیں بنائی جا سکتی بھئی جمع سالم آ سکتی ہے اس کی اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ پس اشکال وارد میں کنن پس اس پر اشکال کرتے ہیں کہ یہ وزن سیغہ منتحل جمعہ کہ یہ منتحل جمعہ کے سیغے کا وزن ہے کہ اسباب قوی منع صرف جو کہ منع صرف کے قوی اسباب میں سے ہے کس میں سے ہے یہ وزن منع صرف کے قوی اسباب میں سے ہے جس لفظ کے اندر یہ وزن آ جائے وہ غیر منصرف اس کو پڑھیں گے یہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ از اسباب قوی ہے منع صرف یہ منع صرف کے قوی اسباب میں سے ہے یعنی دو سببوں کے قائم مقام ہے باعث تے چاہیے کہ تنوین دریں مطلقاً نہ آئے مطلقاً نہ آتی چاہیے تھا کہ اس کے اندر تنوین مطلقاً نہ آتی کسی بھی صورت میں نہ آتی حالان کے حالت رفی اور جری میں بغیر اضافت اور بغیر علی افلام کے تنوین آ رہی ہے یا نہیں آ رہی آگے دیکھئے یہ عبارت درست نہیں یا ہیچ گاہ حضف نہ میشود یا یا ہیچ گاہ حضف نہ میشود اور یا کسی بھی وقت حضف نہ ہوتی چاہیے کیا تھا کہ اس پر تنوین کبھی بھی نہ آئے اور دو حالتوں میں یا گرتی ہے یا نہیں گرتی جوارن حالت رفع اور جری میں جب علی افلام بھی نہ ہو اور اضافت بھی نہ ہو تو یا گر جاتی ہے تو چاہیے کہ تنوین بھی نہ آئے اور یا بھی نہ گرے تو یا ہیچ گاہ ہے ہیچ گاہ ہے یہاں ہیچ کا لفظ ہونا چاہیے اسی کے نیچے دیکھیں ایک ڈیڑھ سطر نیچے لکھا ہوا ہے ہیچ گاہ ہیچ گاہ ہاں یہ لفظ یہاں بھی ہونا چاہیے تھا بھئی ورنہ جملہ درست نہیں بنتا فارسی کے اعتبار سے پھر سنے ترجمہ بایستے کے تنوین دری مطلقا نمی آیت ویا ہیچ گاہ حضف نمی شد چاہیے کے تنوین اس کے اندر مطلقا نا آتی اور یا کسی بھی وقت حضف نا ہوتی چنانچہ در اولا و اعلا وغیرہ اس میں تفضیل جیسے کہ اولا اور اعلا وغیرہ جو اس میں تفضیل ہیں اولا توجہ ہے اولا دیکھو اس کے آخر میں بھی یا ہے اولا یو یا متحرک ماں قبل فتحہ تھا کس سے بدلا علیف سے کیا بانا اولا یہ اس میں تفضیل ہے اور اعلا یو اعلا اصل میں کیا تھا اعلا یو یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے اگر تنوین آتی پھر تو علیف کو گرنا چاہیے تھا تنوین بھی ساکن اور علیف بھی مثلا اعلا یون ہوتا اعلا یون پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا اعلان پھر علیف بھی ساکن نون تنوین بھی ساکن علیف کو گرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے اعلان اولان لیکن کوئی بھی اس کو اعلان اولان نہیں پڑتا لیکن جوارین اور غواشین کے اندر تنوین پڑتے ہیں تو جیسے یہاں پر جب یہ غیر منصرف ہے ان پر تنوین نہیں آئی تو جوارین میں بھی وہ بھی کیا ہے غیر منصرف جواری کیا ہے غیر منصرف تو اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے یا کوئی نہیں گرنا چاہیے اشکال سمجھ میں آرہا ہے چنانچہ در اولا و اعلا و غیرہ کہتے ہیں چنانچہ اولا و اعلا و غیرہ اس میں تفضیل جو ہیں بئین جہت اس احتبار سے اس جہت سے کہ بسبب منصرف کے علت آن وزن فیل و وصف بودا تنوین دران نیامدہ اس بئین جہت اس جہت سے کہ بسبب منصرف کے منصرف کی وجہ سے کہ علت آن کے اس منصرف کی وعلت کیا ہے وجہ کیا ہے وزن فیل و وصف وزن فیل اور وصف بودا وزن فیل اور وصف تھی تنوین دران نیامدہ تنوین اس کے اندر نہیں آئی علف ہی جگہ حضف ناشودہ علف کسی بھی جگہ حضف نہیں ہوتا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کیا تھا وہاں پر اعلا اور اولا یہ اس کیا ہیں اس میں تفضیل ہیں تفضیل ہیں اعلا جو زیادہ انچہ ہو کس کے مقابلے میں ہو زیادہ اعلی امدہ ہو انچہ ہو علوف سے ہے نا اور اولا جو زیادہ لائق زیادہ قابل ہو بھئی کسی چیز کے مقابلے میں بھئی دیکھئے یہ جو اعلی اور اولا ہے نا اس میں تفضیل یہ غیر منصرف ہیں اور اس میں دو سبب ہیں مناصرف کے آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی لفظ غیر منصرف تب ہوگا جب اس میں دو اسباب منصرف آ جائیں یا کوئی ایک آ جائے جو دو کے قائم مقام ہو سیغہ جمع منتحل جمع وہ تو خود دو سببوں کے قائم مقام ہے جب وہ وزن آ گیا تو پھر کسی اور سبب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ جو اعلی اور اولا اس میں تفضیل ہیں یہ بھی اور باقی بھی جتنے اس میں تفضیل ہیں یہ سب غیر منصرف ہوتے ہیں اور ان میں جو دو اسباب منصرف ہیں ایک وزن فیل ہے وزن فیل ہے ذرا اس میں تفضیل نکالو مثلا ازرب دیکھو بروزن اکرم اکرمہ آتا یعنی فیل ہاں آخری حرف کی حرکت کو نہ دیکھو باقی دیکھو افعل ازرب بروزن اکرم دیکھو یہ وزن فیل ہے بھئی تو اعلی یہ بھی کیا ہے اکرم وہی وزن ہے اور اولا یہ بھی کونسا ہے وہی اکرم وزن فیل وزن فیل ہے بھئی اور نیز اس کے اندر وصف بھی ہے دوسرا تو ایک اس میں وزن فیل ہوا ایک سبب اور دوسرا وصف ہے یہ اس میں تفضیل کیا بیان کرتا ہے کسی ذات کا وصف بیان کرتا ہے کہ وہ اس وصف میں دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ ہے مثلا میں کہتا ہوں ازربو من عمرین عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا اب ظاہر سی بات ہے عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا یا زید ہوگا یا بکر ہوگا یا خالد ہوگا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھا یہ اس کی صفت بنے گا وہ ہے اصل تو یہ ازرب کیا ہے صفت ہے یہ زید کی صفت بیان کرے گا یا عمر کی یا بکر یا خالد جس کے ساتھ بھی آپ اس کو جوڑیں گے مثلا میں کہتا ہوں زیدن ازربو من عمرین زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو یہ ازرب نے کیا بتلائی صفت اور کس کی صفت بتلائی زید کی تو کوئی نہ کوئی موصوف ہوگا جس کی یہ صفت بنے گی تو یہ صیغہ کونسا ہے صفت جیسے زارب صفت کا سیغہ ہے زارب کا کیا مانا پٹائی کرنے والا اب اس کے لئے کوئی ذات چاہیے یا نہیں جس کی یہ صفت ہو وہ پٹائی کرنے والی ہو مضروب کا کیا مانا جس کی پٹائی کی جائے کوئی ذات ہوگی یا نہیں جس کی پٹائی کی گئی ہے تو ہم یہ صفت کے سیغے ہیں اس میں فاعل بھی صفت کا سیغہ ہے اس میں مفعول بھی صفت کا سیغہ ہے اس میں تفضیل بھی صفت کا سیغہ ہے صفت مشبہ بھی صفت کا سیغہ ہے جیسے میں کہتا ہوں زید سمیع زید سننے والا ہے دیکھا یہ زید کی صفت بیان ہو رہی ہے تو یہ جو اس میں تفضیل ہیں یہ غیر منصرف ہوتے ہیں اور ان میں دو اسباب منصرف کون سے ہیں ایک وصف اور ایک وزن فیل دیکھئے بھئی دوبارہ ترجمہ کہتے ہیں چنانچہ در اولا و اعلی وغیرہ اس میں تفضیل بائی جہت بسبب منصرف کے علت آن وزن فیل و وصف بودا تنوین دران نیامدہ علف حیچگا حضف نشودہ کہتے ہیں چنانچہ اولا و اعلی وغیرہ اس میں تفضیل بائی جہت اس جہت سے اس اعتبار سے بسبب منصرف کے منصرف کی سبب سے علت آن وزن فیل و وصف بودا جس کی علت وزن فیل و وصف تھا تنوین دران نیامدہ تنوین اس کے اندر نہ آئی علف حیچگا حضف نشودہ علف کسی بھی جگہ حضف نہیں ہوا اعلی وغیرہ آخر میں علف ہے یا نہیں اولی وغیرہ یہ علف کہیں پر بھی حضف نہیں ہوتا کیونکہ تنوین نہیں آتی تنوین آتی تو علف بھی گر جاتا تنوین دران نیامدہ ان میں تنوین نہیں آئی علف حیچگا حضف نشودہ علف کسی بھی جگہ حضف نہیں ہوا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی و جواب ایش کال چنی دادان اچھا اس کا جواب پھر علماء صرف نے یہ دیا کہ اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے اسم میں اصل کیا ہے؟ ہر اسم کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ منصرف ہو پھر اس کے بعد اس پر غیر انصرف آتا ہے جب دو سبب آ جائیں اگر دو سبب نہیں آئے تو وہ اپنی اصل پر رہے گا منصرف ہی رہے گا بھئی تو لہٰذا یہ جو جووارین جیسے الفاظ ہیں کہتے ہیں اعلال سے پہلے ان کی اپنی اصل پر منصرف تھے کیا تھا؟ اصل کیا ہے؟ منصرف ہونا غیر انصرف کا حکم بعد میں لگائیں گے آخر میں لگائیں گے پہلے اس کے اندر اعلال ہوگا کیونکہ ایک ہے اعلال اور ایک ہے غیر منصرف ہونا ایک یوں کو ایک ہے اعلال اور ایک ہے غیر انصرف اعلال مقدم ہے اور غیر انصرف مؤخر ہے پہلے کلمے میں اعلال ہوگا اس کی شکل بنے گی جب پوری شکل بن جائے جو تبدیلیاں ہونی ہے ہو جائیں اس کے بعد اس پر حکم لگائیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے یہ غیر منصرف نہیں تو لہذا جواری کا لفظ بھی جو ہے یہ اصل کے اعتبار سے منصرف ہے جب منصرف ہوا تو اس وقت ابھی اعلال سے پہلے اس پر تنوین آئی تو کیا بنا جواریون حالت رفعی میں اور حالت جری میں جواریین تنوین آ رہی ہے اور پھر یہ زمہ جو ہے جواریون یا پر زمہ سقیل ہے اس کو گرا دیا اور اسی طرح جواریین یا پر کسرہ بھی سقیل ہے اس کو بھی گرا دیا تو یا بھی ساکن آگے تنوین کا نون بھی ساکن تو کیا بن گیا جوارین یا بھی ساکن نون بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا اور اجتماعی ساکنین علا غیر حد ہی ہے کیونکہ ثانی ساکن مدغم نہیں ہے تو لہذا اول جو حرف مدہ ہے یا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا جوارین یا گر گئی اور اس یا کو لکھتے بھی نہیں ہیں را کے نیچے ہی یعنی یا سے ما قبل جو حرف ہو اسی کے نیچے کیا لکھ دیتے ہیں تنوین بھئی جیسے غواشین یہاں بھی یعنی لکھیں گے شین کے نیچے دو زیریں ڈال دیں گے سورت سمجھ میں آگئے تو لہذا جواب بیان ہو رہا ہے کہ سرفی حضرات نے جواب یہ دیا کہ اصل لفظ کے اندر کیا ہے اصل اسم کے اندر منصرف ہونا ہے تو جب اعلال کر رہے تھے تو اس پر تنوین آئی اصل کے مطابق کیونکہ اصل اسم کے اندر کیا ہے منصرف ہونا پھر جب اس کے اندر اعلال ہو گیا اب اعلال ہونے اسی وجہ سے یا گر گئی حالت رفعی میں بھی اور حالت جب یا گر گئی اب جوار ان بروزن کلام ہو جوار بروزن کلام یا جوار ان کلام ان سلام ان دیکھو مفرد کا وزن بن گیا اب تو جمع منتحل جمعہ کا وزن ہی نہیں رہا جب جمع منتحل جمعہ کا وزن ہی نہیں ہے تو آپ کا یہ اشکال کہ اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے یا کسرہ نہیں آنا چاہیے یہ ختم ہو گیا یہ اعتراض باقی نہ رہا جواب اس کا ہو گیا کیا جواب ہوا جب اعلال سے پہلے کیا تھا منصر اس وقت تنوین آئی اور تنوین کی وجہ سے پھر یا گر گئی توجہ ہے تنوین کی وجہ سے یا گر گئی اجتماعی ساکنین آیا اس کا تنوین کے ساتھ اور پھر جب یا گر گئی اعلال پورا ہو گیا کیا بن گیا جوار ان اب ہم نے جوار ان اور غواش ان کا وزن دیکھا تو وہ جوار سلام کلام غواش دیکھو ساروں کا ایک ہی وزن ہے تو یہ سلام اور کلام کی طرح ہو گئے اور سلام اور کلام یہ تو مفرد کا وزن ہے تو یہ مفرد کے وزن پر ہو گئے جب مفرد کے وزن پر ہوئے اب جمعہ منتحل جمعہ والا وزن ہے نہیں جب جمعہ منتحل جمعہ والا وزن ہی نہیں ہے تو اب آپ کا اشکال بھی ختم ہوا آپ نے تو کیا کہا تھا اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے یا نہیں گرنی چاہیے اب بھئی یہ متحل جمعہ ولا وزن ہے ہی نہیں لہذا تنوین بھی آسکتی اور کسرہ بھی آسکتی سورہ سمجھ میں آگئے جبکہ اس کے مقابلے میں جو اعلیٰ اور اولیٰ ہیں اعلیٰ اور اولیٰ یہ اعلیٰ اصل اس کی کیا ہے اصل ہر اسم میں کیا ہے منصرف ہونا تو اس کی بھی اصل تنوین کے ساتھ نکال لو پھر وہ چوتھی جگہ یا کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا پھر علیٰ بھی ساکن نون بھی ساکن تو علیٰ گر گیا پھر اعلیٰ ہو گیا اعلیٰ ہو گیا اب اعلال کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے تو ہم نے دیکھا ابھی بھی وزن فیل ہے ابھی بھی وزن فیل اکرم اعلن دیکھو وزن ایک ہی ہے اور وصف بھی ہے اس میں تفضیل ہے یا نہیں تو وہاں تو وزن ہی وہاں تو بات ہی ساری وزن پر تھی یہاں تو وزن کی بات ہی نہیں ہے تو یہاں اگرچہ سیغے کے سورت بھی بدل گئی لیکن یہ ابھی بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر وزن فیل بھی موجود اور وصف بھی موجود ہے اعلال سے پہلے بھی دو سبب ہیں اعلال کے بعد بھی دو سبب ہیں تو اس پر پھر تنوین آئے گی نہیں تنوین اور جب تنوین نہیں آئی تو یا گیرے گی بھی نہیں اور کس سے بدل جائے گی علف سے سورت سمجھ میں آگا یہ یوں کو کہ اس پر تنوین نہیں آئی گی جب تنوین نہیں آئی گی تو علف گیرے گا بھی نہیں بھئی تو فرق دونوں میں سمجھ میں آیا کیا کہ جوارن میں اعلال ہوا تھا تو وزن بدل گیا وزن بدل گیا تو وزن کی وجہ سے تو وہ غیر منصرف تھا کیونکہ وزن کون سا تھا جمعہ منتحل جمعہ کا وزن جبکہ یہاں سیغے میں اعلال کر بھی دو سورت بدل بھی دو پھر بھی یہ کیا رہتا ہے غیر منصرف کیونکہ وزن فیل بھی ابھی بھی موجود اور وصفیت ابھی بھی وصف ابھی بھی یہ ہے تو لہٰذا اس سورت میں تنوین نہیں آئی گی جب تنوین نہیں آئی گی تو آخر سے علف بھی نہیں گرے گا اور اعلی اور اولا ہی پڑھیں گی وجہ اچھی طرح سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وجوابیں ہی اشکال چونی داداند اور اس اشکال کا جواب چونی چونی کا معنی اس طرح وجوابیں ہی اشکال چونی داداند اور اس اشکال کا جواب اس طرح دیا گیا کہ اصل در اسمہ انصرافہ کہ اصل اسمہ کے اندر انصرافہ یعنی منصرف ہونا ہے پس اصل ہر اسم منصرف بر میں آیت پس اصل ہر اسم کی جو ہے وہ منصرف بر میں آیت بر میں آیت کا معنی ہے باہر نکلنا ہے ہر اسم کی اصل جو ہے منصرف نکلتی ہے اسماع میں اصل کیا ہے انصراف ہے پس اصل ہر اسم منصرف برمی آیت پس ہر اسم کی اصل جو ہے وہ منصرف نکلتی ہے لہذا درینجہ اصل با تنوین برامدہ لہذا یہاں پر اصل جو ہے وہ تنوین کے ساتھ نکلی اب وہ حالتیں بیان کرنے لگیں در حالت نصب کے یا حسب قاعدہ قاض نم افتد کہتے ہیں نصب کی حالت میں یا جو ہے وہ حسب قاعدہ قاضن قاضن کے ذابطے کے مطابق نم افتد نہیں گرتی قاضن کے ذابطے کے مطابق آپ نے پڑا ہے قاضی کا اعراب حالت نصبی میں فتحہ آئے گا اور رفع جری میں حالت رفع جری میں یا گر جائے گی قاضن اور نصب آئے گا قاضیان سورة سمجھ میں آرہی ہے تو دیکھا حالت رفع جری میں قاضن میں جبکہ علی فلام اور اضافت نہ ہو یا گرتی ہے یا نہیں حالت قاضیان یا گرے گی یا نہیں اجتماعی ساکنین سے کیا بن جائے گی قاضن حالت رفع میں بھی قاضن حالت جری میں بھی قاضی کا اعراب یاد ہے کیا اعراب ہے رفع بھی تقدیری جربی اور نصب لفظی قاضیان کیوں رفع کیوں تقدیری کیونکہ یا پر زمہ سقیل ہے آئے نہیں سکتا قاضیان یا ساکن ہوئی یا پر زمہ سقیل تھا ساکن ہوئی پھر یا اور نون تنوین میں اجتماعی ساکنین آیا تو یا گر گئی اسی طرح قاضیان یا پر کسرا بھی کیا ہے سقیل ہے یا کو ساکن کیا کیا بن گیا قاضین پھر یا بھی ساکن نون تنوین بھی ساکن تو یا گر گئی کیا بن گیا قاضین تو دیکھا تو اس میں یا پر چونکہ نہ رفع سکتا ہے نہ کسرا کیونکہ زمہ بھی یا پر سقیل ہے اور کسرا بھی سقیل ہے تو وہ گریں گے اور پھر اجتماعی ساکنین سے یا بھی گر جائے گی کونسی حالت میں حالت رفعی میں اور جر اور فتحہ تو یا پر سقیل نہیں ہے تو لہٰذا وہ آئے گا اور کیسے پڑھیں گے قاضیان تو حالت نسبی میں قاضین کی گرتی ہے رفعی اور جری میں اور نسبی حالت میں یا گرتی ہے نہیں گری جب نہیں گری تو جواریا میں بھی یا نہیں گری جب یا نہیں گری تو وزن ابھی بھی وہی ہے جواریا فوائل اچھا یہ یوں کوئی تنوین کے ساتھ پڑھو ابھی اعلال ہو رہا ہے جواری جواریان قاضین کی طرح جواریان ابھی فوائل وزن ہے یا نہیں مفاعل وزن ہے جمع منتحل جمعہ کا وزن ہے لہذا سیغہ غیر منصرف ہوا اعلال ہو چکا اب غیر منصرف ہونے کا حکم لگ گیا اور تنوین گر گئی اور کیسے پڑھا جواریا دیکھئے بھئی کہتے ہیں در حالت نسب کی یا حسب قاعدہ قاضین نم افتد کہتے ہیں نسب کی حالت میں کہ یا جو ہے وہ قاضین کے ذابطے کے مطابق نم افتد نہیں گرتی در وزن منتحل جمعہ خلل نیامدہ لہذا منتحل جمعہ کے وزن میں کوئی خلل نہ آیا یعنی کوئی خرابی نہ آئی وزن اسی طرح برقرار ہے لہذا کلمہ غیر منصرف شدہ لہذا کلمہ جو ہے وہ غیر منصرف ہو گیا تنوین حضف گردیدہ تنوین حضف ہو گئی طریقہ سمجھ میں آیا جوارن بروزن مفرد جوارن جو ہے مفرد کے وزن پر مثل سلامن و کلامن ماندہ جیسے کہ سلامن اور کلامن ہے اس کی طرح باقی رہ گیا جوارن جو ہے مفرد کے وزن پر باقی رہ گیا جیسے کہ سلامن اور کلامن ہے وزن منتحل جمعہ باطل شدہ تو منتحل جمعہ کا وزن باطل ہو گیا ختم ہو گیا اب تو وزن کونسا بن گیا سلامن اور کلامن والا جو کہ مفرد کا وزن ہے تو کہتے ہیں وزن منتحل جمعہ باطل شدہ منتحل جمعہ کا وزن باطل ہو گیا و مدار منصرف این جا صرف برہمی وزن است اور غیر منصرف ہونے کا دار و مدار این جا یہاں پر صرف برہمی وزن است وہ صرف اسی وزن پر ہے یہاں جو لفظ غیر منصرف بن رہا تھا وہ صرف اسی وزن کی وجہ سے بن رہا تھا جو منتحل جمعہ کا وزن ہے اور وہ اب تو ختم ہو چکا باقی نہ رہا تو کہتے ہیں و مدار منصرف این جا صرف برہمی وزن است اور منصرف کا دار و مدار یہاں پر صرف اسی وزن پر ہے پس کلمہ منصرف باقی ماندہ با تنوین پس کلمہ جو ہے وہ منصرف باقی رہا تنوین کے ساتھ و حضف یا قائم ماندہ اور یا کا حضف قائم رہا یا اسی طرح محضوف رہی و در اعلا و امثال اعا اور اعلا اور اس کے امثال جو ہیں اس جیسے لفظ جو ہیں اصل با تنوین برعاوردہ بودن ان کی اصل بھی تنوین کے ساتھ نکالی گئی تھی لیکن بعد افتادنِ علف با التقائے ساکنین با تنوین لیکن علف کے گر جانے کے بعد کس وجہ سے با التقائے ساکنین با تنوین تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے علف کے گر جانے کے بعد ہم سبب منصرف زائل نمی شبد پھر بھی منصرف کا سبب جو ہے زائل نمی شبد وہ ختم نہیں ہوتا چھ سبب منصرف اینجا دو چیز ہے اس لئے کیونکہ منصرف کا سبب جو ہے وہ یہاں پر دو چیزیں ہیں وصف ایک تو وصف ہے کہ درانہیچ گونا خلل واقع نشودہ کہ اس میں کسی قسم کا بھی خلل اور خرابی واقع نہیں ہوئی وہ وزن فیل اور دوسری چیز وزن فیل ہے کہ دری مقام معتبر آغابودن یکیس اچھا بھئی دیکھئے یہ جو وزن فیل ہے وزن فیل آپ نے نحو کے اندر پڑا ہے کہ وصف جو ہے وہ غیر انصراف کا سبب بنتا ہے وصف غیر انصراف کا سبب بنتا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اصل وزا میں وصف ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اصل وزا کے اندر وہ وصف ہونا چاہیے جیسے اسود اور ارقم مثال وہاں آتی ہے اور اگر بعد میں وصف بن جائے تو وہ معتبر نہیں اصل وزا میں اور یہ اس میں تفضیل یہ بھی اصل وزا میں کیا ہے وصف لہذا وصفیت دی معتبر اور وزن فیل بھی سبب بنتا ہے کس کا غیر انصراف اس میں اس میں شرط یہ ہے کہ وہ وزن خاص ہونا چاہیے فیل کے ساتھ وزن فیل سبب بنے گا توجہ ہے وزن فیل سبب بنے گا کس کا غیر انصراف کا لیکن تب شرط یہ ہے کہ وہ وزن خاص ہونا چاہیے فیل کے ساتھ یعنی فیل میں وہ وزن پایا جائے اسم کے اندر کبھی بھی نہ پایا جائے وزن فیل کی بات چل رہی ہے نا وزن فیل توجہ ہے سبب بنے گا کس کا غیر انصراف کا لیکن شرط کیا ہے وہ وزن کس کے ساتھ خاص ہو فیل کے ساتھ اسم میں کبھی بھی نہ پایا جائے اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر منصرف اور منصرف ہونا یہ تو اسم میں ہوتا ہے فیل میں تو نہیں ہوتا کس میں ہوتا ہے اسم میں ہوتا ہے نا یہ اسم تو کہتے ہیں یہ منصرف ہے یا غیر ہے تو جب ایسا وزن ہے جو فیل میں پایا جاتا ہے اسم میں پایا ہی نہیں جاتا تو پھر سبب کیسے بنے گا اسم میں تو یہ آتا ہی نہیں اشکال سمجھ میں آیا آپ نے ہمیں کیا کہا کہ وزن فیل بھی سبب بنے گا کس کا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وزن صرف کس میں پایا جائے فیل میں ہو اسم میں کبھی بھی پایا نہ جائے تو پھر سبب کیسے بنے گا فیل پر تو غیر منصرف ہونے کا حکم نہیں لگتا حکم تو ہم نے اسم پر لگانا ہے اور ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ وہ اسم میں آتا ہی نہ ہو تو جواب کہ بھئی اسم میں اگر آئے بھی تو فیل سے نقل ہو کر آئے خود اسم کے اندر ایسا وزان نہ ہو جیسے زوریبہ یہ وزن اسم میں نہیں پائے جاتا آپ کے ایک ساتھی کی پٹائی ہوئی آپ نے اس کا نامی زوریبہ رکھ دیا اب علم بن گیا یا نہیں بن گیا اسم بن گیا تو دیکھا لیکن کہاں سے آپ لے کر آئے فیل سے لے کر آئے تو دیکھا فیل سے نقل ہو کر اسم کے اندر آ گیا اب یہ سبب بنے گا غیر انصرف کا بات سمجھ میں آ رہی اور اس پر کسرا بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی اگر اس نام کے ساتھ کہیں آپ اس کو عربی عبارت میں ذکر کرتے ہیں یہ دوسری مثال جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے اور اس کا اکرام کیا کسی نے آپ نے اس کا نام ہی کر رمہ رکھ دیا اب یہ فعلا وزن یہ بھی اسم کے اندر نہیں آتا لیکن اب آپ نے اس کا نام رکھ دیا تو یہ کہاں سے نقل کیا آپ نے فیل سے نقل کر کے اسم میں لائے اسم کے اپنے اندر تو یہ وزن موجود نہیں تو یہ سبب بنے گا غیر انصرف کا بھئی اور اگر ایسا وزن نہیں ہے یعنی فیل کے ساتھ خاص نہیں اسم میں بھی پایا جاتا ہے اور فیل میں بھی دونوں میں پایا جاتا ہے توجہ ہے بات چار رہی ہے کہ وزن فیل کبھی کبھی غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن کس میں پایا جائے صرف فیل میں ہو اسم میں نہ ہو اچھا اگر ایسا وزن نہیں ہے بلکہ ایسا وزن ہے جو فیل میں بھی پایا جاتا ہے اور اسم میں بھی یعنی فیل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو اگر ایسا وزن ہے جو فیل کے ساتھ ساتھ اسم میں بھی پایا جاتا ہے تو اس کے لئے دوسری شرط ہے وہ یہ کہ اس کے شروع میں حروفِ اتائینہ میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہئے یعنی وہ جو علامتِ مزارے تھی حمزہ تا یا نو اس کے شروع میں ان چاروں میں سے کوئی ایک حرف ہو اور نیز وہ تا کو بھی قبول نہ کرتا ہو یعنی اس کی مؤنس تا کے ساتھ نہ آتی ہو جیسے زاربن اور زاربتن زاربن اور زاربتن میں مذکر اور مؤنس کا فرق کس سے کرتے ہیں تا سے زاربن مذکر ہے تو اسی کے ساتھ تا جوڑ دیتے ہیں لیکن جس آپ جس وزن کی بات کر رہے ہیں اگر وہ وزن کس کا ہے فیل کا وزن ہے لیکن اسم میں بھی پایا جاتا ہے یہ بھی سبب بنے گا غیر انصراف کا لیکن اس وزن کی شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں کیا ہو حروفیں اتائینہ میں سے کوئی حرف ہو اور نیز جب آپ اس کی مؤنس بنائیں تو اس کے آخر میں گولتانہ آتی ہو یہ شرط ہے مثلا جیسے احمد احمد یہ غیر منصرف ہے کسی کا نام ہے احمد اس میں دو اسباب مناصرف کیا علم ہے علم ہوا دوسرا کیا وزن فیل ہے بھئی اور وزن فیل کیا یہ احمد وزن فیل میں تو شرکی ہے وہ وزن خاص ہونا چاہیے کس کے ساتھ فیل کے ساتھ اور یہ وزن تو خاص نہیں ہے افعل افعل تو اس میں تفضیل بھی ہے اکرم فیل بھی ہے اور اس میں تفضیل بھی اسی وزن پر آتا ہے تو یہ وزن تو دونوں میں پائے جاتا ہے مانو ہوا یہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہیں جب فیل کے ساتھ خاص نہ ہو پھر کیا شرط ہے شروع میں حروف اتائینہ میں سے کوئی آئے اور احمد کے شروع میں اتائینہ میں سے کوئی حرف ہے کے نہیں ہے کیا ہے حمزہ ہے اور نیز احمد اس کے معنص تا کے ساتھ بھی نہیں آتی بھئی یعنی اگر اس میں تفضیل لے لیں بات سمجھ میں آگئے ہاں اس سے یعمل جیسا لفظ نکل گیا یعملن عرب کے ہاں جو اونٹ بہت زیادہ طاقتور ہے اور بڑا کام کاج کرنے والا ہے یعنی خوب کام کر لیتا ہے مضبوط اونٹ ہے طاقتور تو اس کو کہتے ہیں جملن یعملن کیا کہتے ہیں جملن یعملن اسم ہے یہ فیل نہیں یعملن تنوین آ رہی ہے آخر میں یعملن جملن یعملن اور اس یعملن کی مؤنس جو ہے اگر اونٹنی ہو تو کہتے ہیں ناقتن یعملتن بڑا کام کرنے والی اونٹنی تو یہ یعملن یہ نکل گیا یہ خارج ہوا یہ غیر منصرف نہیں کیوں حالانکہ ایک وصف ہے اس کے اندر کام کرنے والا کوئی کسی کے صفت بنے گی یا نہیں بنے گی کوئی ذات چاہیے یا نہیں جو کام کرنے والی ہو تو یہ صفت بھی ہے اور دوسرا کیا وزن فیل بھی ہے یعمل یفعل وزن ہے کے نہیں لیکن یہ وزن اسم میں بھی ہے اور پھر یعمل جعفر احمد اسم میں آ رہا ہے یا نہیں یہ وزن تو اسم میں بھی آتا ہے مالوہ یہ وزن ہے تو فیل کا یفعل لیکن اسم میں بھی پائے جاتا ہے اور اگر ایسا وزن ہو جو فیل کے ساتھ خاص نہیں اسم میں بھی پائے جاتا ہے تو اس میں دوسری دو شرطیں کونسی شروع میں کیا ہو اور یعمل کے شروع میں یا ہے کے نہیں تو پہلی شرط تو پوری اس کی ہوگئے دوسری شرط کیا کہ یہ تا کو قبول لیکن یہ تا کو قبول کرتا ہے اس کے مونس یعمل جب شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو یہ جو وزن فیل ہے یہ سبب نہیں بنے گا غیر انصراف کا لہذا یعمل ان تنوین کے ساتھ بولیں گے اگر غیر منصرف ہوتا پھر تو تنوین اور کسرا نہ آتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وہ وزن فیل اور وزن فیل کہ دری مقام معتبر آزا بودن یکے از حروف اتینہ در ابتداست کہ وزن فیل کہ دری مقام معتبر آزا کہ اس مقام پر اس میں سے معتبر یعنی جس کا اعتبار کیا جائے بودن یکے از حروف اتینہ در ابتداست وہ ہونا ہے حروف اتینہ میں سے کسی ایک حرف کا در ابتداست تو اس کی ترجمہ سمجھ میں آیا بات کیا چل رہی تھی کہ اعلی اور اولی اس میں بھی اصل کیا ہے منصرف ہونا لہذا اس کی اصل بھی ہم نے کس کے ساتھ نکالی تنوین کے ساتھ اعلی اور اولی پھر یہ متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلی علف سے اور پھر علف اجتماع ساکنین سے گر گیا لیکن ابھی بھی اس میں غیر منصرف ہونے کے دونوں سبب موجود ہیں کون سے دو سبب ایک وصفیت یہ ابھی بھی کیا ہیں اس میں تفضیل ہیں وصف ہیں دوسری کیا وجہ وزن فیل اور وزن فیل یہ اعلی یہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہیں وزن فیل میں تو کیا شرط تھی وہ کب سبب بنے گا غیر انصراف اگر وہ خاص ہو کس کے ساتھ فیل کے ساتھ لیکن یہ تو فیل کے ساتھ خاص نہیں فیل میں بھی پائے جاتا ہے اور اس تو پھر اس میں دو اور شرطیں ہیں اگر وہ ایسا وزن ہے جو فیل اور اس ہم دونوں میں پائے جاتا ہے تو پھر دو اور شرطیں ہیں اور وہ کیا شروع میں کیا حروف ہے آتائینا اور وہ یہاں پر موجود ہے اولا اور اعلیٰ کے شروع میں کیا ہے حمزہ اور دوسری شرط یہ کہ وہ گولتا کو بھی قبول نہ کرتے ہوں آپ بتائیے اس میں تفضیل کی مؤنس گولتا کے ساتھ آتی ہے ازرب کی مؤنس ازربت ان آتی ہے نہیں بلکہ کیا آتی ہے زوربا تو یہ تو گولتا کو بھی قبول نہیں کرتا تو دونوں شرطیں پوری جب دونوں شرطیں پوری تو وصف اور وزن فیل دونوں ابھی بھی موجود ہیں اور سبب بنیں گے کس کا غیر ہے ان سے جب سبب بنیں گے تو آخر سے تنوین کو کیا کر دیں گے گرا دیں گے جب تنوین گر گئی تو علف واپس آ گیا کیونکہ علف تو گرائی کس کی وجہ سے تھا تنوین کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ وزن فیل کے دری مقام معتبر آزا کہ وزن فیل کے اس مقام پر اس میں سے جو معتبر جس کا اعتبار کیا گیا ہے بودن یکے از حروف اتینا در ابتداست بودن یکے ہونا یکے از حروف اتینا اتینا میں سے کسی ایک حرف کا در ابتداست اس کے ابتدا میں بے قبولِ تا اور تا کو قبول نہ کرنا تا کو قبول وہ گولتا مراد ہے بھئی مونس والی و ای معنی با وصفِ سقوطِ علف ہم موجود است اور یہ والا معنی یہ والی جو علت ہے معنی کا یہاں ترجمہ کریں وجہ وجہ اور علت اعلی اور اولیہ غیر منصرف ہیں کیوں؟ ادھر دیکھئے اعلی اور اولیہ غیر منصرف ہے کس وجہ سے؟ دو سبب کون سے ہیں؟ ایک وزن فیل ہے اور ایک وصف علف گر گیا پھر بھی یہ دونوں چیزیں ہیں کے نہیں؟ ابھی بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ معنی یہ والی جو علت ہے یہ والی جو وجہ ہے یعنی غیر منصرف ہونے کی یہ والی جو وجہ ہے با وصفِ سقوطِ علف ہم موجود است یہ علف کے گرنے کے وصف کے باوجود با وصفِ سقوطِ علف ترجم آخر سے کروں گا علف کے گرنے کے وصف کے باوجود با وصفِ سقوطِ علف علف کے گرنے کے وصف کے باوجود یہ معنی یہ والی جو علت ہے یعنی یہ والی جو دو سبب ہیں ہم موجود است یہ علت ابھی بھی موجود ہے پس بقائے علت منصرف پس علت منصرف کا باقی رہنا موجود منع صرف کلمہ گردیدہ یہ موجود کا معنی باعث اور سبب موجود منصرف کلمہ گردیدہ یہ کلمے کے منصرف کا سبب ہو گیا کلمے کے کلمے کے منصرف کا سبب کیا چیز بنی کہ غیر منصرف ہونے کی علت ابھی بھی باقی ہے کیا علت ہے وصف اور وزن فیر ابھی بھی باقی ہے اس لئے تنوین گر گئی علف واپس ہوا یہ معنی ہے پس بقائے علت منصرف موجود منع صرف کلمہ گردیدہ پس غیر منصرف ہونے کی علت کا باقی رہنا وہ علت ابھی باقی ہے تو اس علت کا باقی رہنا موجود منع صرف کلمہ گردیدہ وہ کلمے کے غیر منصرف ہونے کا باعث ہو گیا تنوین رابر انداخت تنوین کو گرا دیا تنوین کو گرا دیا اس غیر منصرف ہو کر صاحب فصول اکبری برائے تفسی عظیم اشکال راہ دیگر پیمودہ دیکھو کتنی لمبی تقریر کی یہ عام علماء صرف کی تقریر ہے کہ جوارین سے یا کیسے گری یہ تو جمع منتحل جمعہ کا سیغہ ہے بھئی انہوں نے کیا جواب دیا کہ اصل کلمے میں کیا ہے منصرف ہونا لہٰذا پہلے اس کو منصرف تنوین کے ساتھ نکالا پھر اعلال ہو گیا اعلال کے بعد ہم نے دیکھا تو وزن ہی بدل گیا تھا مفرد والا وزن بن گیا تھا اس لئے تنوین برقرار رہی اور یا بھی گری رہی جبکہ اعلال اور اعلال وغیرہ میں اعلال کر دیا پھر بھی کلمہ غیر منصرف ہے تو تنوین گر گئی تنوین گر گئی تعلف واپس آ گیا کیونکہ علف تو اسی کی وجہ سے گرا تھا بات سمجھ میں آ گئے تو کتنی لمبی تقریر کرنا پڑے اس کو سمجھانے کے لئے اشکال ہوا پھر اس اشکال کا جواب دینا پڑا اس کی وضاحت کرنا پڑی کہتے ہیں صاحب فصول اکبری نے اور راستہ اختیار کیا انہوں نے اس کے لئے الگ ایک قانون بنا دیا کیا قانون یہ کہ فوائل فوائل یا مفاعل جو بھی وزن سوری ہو فوائل وزن پر جو بھی لفظ آئے اگر اس کے آخر میں یا ہوئی یعنی وہ ناقص ہوا کیا ہوا اگر اس کے آخر میں یا ہوئی تو بغیر الافلام اور بغیر اضافت کے حالت رفعی اور جری میں وہ یا گر جائے گی توجہ ہے کیا قانون بنایا بقید ایک الگ قانون بنا دیا کہ فوائل وزن سوری جو ہے یعنی سورت فوائل جیسی ہو فوائل ہو مفاعل ہو وغیرہ افاعل ہو جو بھی وزن ہو یعنی اس جیسی سورت کہتے ہیں فوائل وزن سوری جب کس کے اندر آئے ناقص کے اندر آ جائے یعنی آخر میں کیا آئے یا تو حالت رفعی اور جری میں جب یہ کس کے بغیر ہو الافلام اور اضافت کے بغیر ہو تو یا گر جائے گی اور اگر اضافت یا الافلام کے ساتھ ہو تو یا گرے گی نہیں البتہ ساکن ہو جائے گی دیکھا اب انہوں نے قانون بنا دیا پہلے تو اشکال کس پر ہو رہا تھا پہلے دیکھو ادھر دیکھو پہلے قانون تھا قازن والا قازن حالت رفعی میں بھی پڑھیں گے قازن حالت جری میں بھی پڑھیں گے قازن ہاں اگر اس پر الافلام ہو یا اضافت ہو القازی پھر یا ساکن ہوگی گرے گی نہیں توجہ ہے وہی جواری کے اندر جو حالتیں پڑی ہیں وہی قازی کے اندر بھی ہوں گی لیکن قازی کوئی جمع منتحل جمعو والا وزن ہے نہیں تو وہاں تو کوئی اشکال نہیں ہوتا تو سارے سرفی کیا کرتے ہیں قانون کس کے لئے بیان کرتے ہیں قازی کے لئے اور پھر اسی قازی کا قانون کس پر لگتا ہے جواری پر بھی تو جواری پر پھر اشکال کرتے ہیں یہ تو غیر منصرف ہے اس میں کہاں سے تنوین آگئی اشکال بات سمجھ میں آرہی ہے قانون کس کے لئے ہے اصل میں قازی کے لئے اس میں جو اعلال ہوا وہی کس میں ہو رہے ہیں جواری تو پھر باقی سرفی اشکال کرتے ہیں جواری تو غیر منصرف ہے اس میں تنوین کہاں سے آگئی تنوین نہیں ہوگی تو پھر یا گرے گی بھی نہیں تو پھر جوارین کیسے ہوا غواشین کیسے ہوا اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو پھر انہوں نے وہ ساری تقریر ان کو کرنا پڑی کہنا پڑا ان کو کہ اصل ہر عسم کے اندر کیا ہے منصرف ہونا ہے اور ایک ہے غیر انصرا ایک ہے اعلال کیا چیز مقدم ہے اعلال مقدم ہے پہلے کلمہ بنتو جائے پھر حکم لگانا کہ منصرف ہے یا غیر ہے منصرف چنانچہ وہ پوری تقریر جو بھی ہم نے پڑی وہ ساری ان کو کرنا پڑتی ہے کس میں قاضی والے قانون میں کس میں صاحب فصول اکبری نے اس کو قاضی کے نیچے رکھا ہی نہیں قاضی کا قانون اس پر لگایا ہی نہیں جواری اور غواشی پر انہوں نے قانونی الگ بیان کر دیا ورنہ تو اتنی لمبی تقریر کرنا پڑے گی اشکال ہوگا پھر جواب دینا پڑے گا تو صاحب فصول اکبری نے اس کے لئے بقاعدہ الگ قانون ذکر کیا جو انہوں نے بھی پیچھے پچیس نمبر قانون ذکر کیا تھا کیا ذکر کیا تھا کہ فوائل وزن اگر کس میں آئے ناقص میں آئے تو حالت رفعی اور جری میں حالت رفعی اور جری میں بغیر اضافت اور بغیر الفلام کے یا کو گرا دیں گے اور اضافت اور الفلام کے ساتھ ہو تو یا کو ساکن رکھیں گے یہ قانونی بنا دیا بقاعدہ اب اس میں غیر انصراف والی بات ہی نہیں ہے ختم ہو گئی بھئی قانون ہے بس کیا قانون جہاں بھی فوائل وزن آئے اور کس میں ہو ناقص میں ہو تو وہاں کیا کریں گے حالت رفعی جری میں بغیر علی فلام اور بغیر اضافت کے کیا کر دو یا کو گرا دو یہاں غیر انصراف وغیرہ کا ذکر ہی نہیں ہے بس اس کو گرانا پڑے گا قانون ہے بھئی تو جان چھوٹ گئی ہے نہیں آسانی سے اب اشکال ہی کوئی نہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں صاحب فصول اکبری برائے تفسی ازی اشکال تفسی کا معنی ہے جان چھوڑانا چھوٹکارہ حاصل کرنا صاحب فصول اکبری جو ہیں یعنی فصول اکبری کے جو مصنف ہیں برائے تفسی ازی اشکال اس اشکال سے جان چھوڑانے کے لیے راہ دیگر پیمودہ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا پیمودن کا معنی ہوتا ہے ناپنا ناپنا پیمائش کرنا آپ زمین کو معاپتیں ہیں راہ دیگر پیمودہ انہوں نے دوسرا راستہ معاپا ہے کیا کیا ہے یعنی دوسرا یہ یہ محاورہ ہے بھئی محاورہ یوں بولتے ہیں جیسے کوئی راستے پر راستے پر چل رہا ہے تو یوں کنایا کر دیا کہ وہ راستے کو معاپتہ ہوا جا رہا ہے خدم اٹھاتا ہوا جا رہا ہے یا نہیں تو گویا راستے کو معاپتہ ہوا جا رہا ہے محاورہ ہے کہ معنی یہ ہے راستے پر چلنا راستے پر چلنا تو کہتے ہیں انہوں نے اس عشقال سے جان چھڑانے کے لئے راہ دیگر پیمودہ دوسرے راستے کو اختیار کیا ہے کہ این جامارہ از معیت قاضی بر آوردہ معیت کا معنی ہوتا ہے سات سات زید معا عمرین زید عمر کے سات ہے تو معا کا معنی ہوتا ہے سات بھئی صاحب فصول اکبری نے کیا کیا ادھر دیکھئے باقی صرفی حضرات نے قاضی کے اسات ہی جواری کو بھی داخل کیا تھا توجہ ہے جواری پر بھی کس کا قانون لگایا تھا قاضی والا پھر اشکال ہوا پھر اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا لیکن صاحب فصول اکبری نے جواری کو قاضی سے علیدہ کر دیا اس کے لئے ایک الک قانون بنا دیا فوائل وزن بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہ این جمعہ از معیت قاضی بر آوردہ کہ انہوں نے اس جمعہ کو قاضی کے ساتھ سے باہر نکال لیا قاضی کی معیت سے ساتھ ہونے سے باہر نکال لیا وبرائے این قاعدہ دیگر قرار دادا اور اس کے لئے دوسرا قاعدہ جو ہے قرار دے دیا مقرر کر دیا یعنی این کے اور وہ یہ کہ درجمع ناقص کس کے اندر ناقص کی جمع میں کہ بروزن سوری فوائل باشد جو فوائل کے وزن سوری پر ہو بحالت رفع و جر یارہ حضف کردہ تنوین میں آرند حالت رفع و جر میں یا کو حضف کر کے تنوین میں آرند تنوین لے آتے ہیں انہوں نے مختصر کر دی بات اب یہاں کوئی غیر انصراف کا اشکال ہی نہیں ہے انہوں نے کیا قانون ذکر کر دیا کہ فوائل وزن پر جو بھی ناقص آئے جمع ہو تو کیا کرو اس کے آخر سے حالت رفعی جری میں یا کو کیا کر دو گرا دو جب بغیر علی فلام اور بغیر اضافت کے ہو چونکہ در تقریر صاحب فصول اکبری چونکہ صاحب فصول اکبری کی تقریر میں از اصل اشکال وارد نمیشوت از اصل اصل سے ہی اشکال وارد نمیشوت اشکال وارد نہیں ہوتا چونکہ صاحب فصول اکبری کی تقریر میں اصل سے ہی یعنی سیرے سے ہی کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا یہ مؤنس غلط لکھا ہے بھئے آپ کی کتابوں میں مؤنس لفظ ہے نا مؤنس کو بدل دیں مؤونت کر دیں کنارے پر لکھ لیں باہر میم ہاں وو دو وو آئیں گے میں لکھوارا اس طرح لکھو میم وو پھر ایک اور وو پھر نون اور لمبیتا دو وو نون اور لمبیتا میم وو پھر وو پھر نون تا اور پہلے وو کے اوپر حمزہ ڈال دو یہ حمزہ ہے دراصل اور میم پر زبر ڈالو یہ مؤونت مؤونت کا معنی ہوتا ہے مشقت مشقت تکلیف جیسے آپ خوب وزن ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو مشقت ہوگی یا نہیں تکلیف ہوگی کہ نہیں اس کو کہتے ہیں مشقت مؤونت اور بسیار کا معنی زیادہ زیادہ تو کہتے ہیں در تقریر صاحب فصول اکبری صاحب فصول اکبری کی تقریر میں از اصل اشکال وارد نمیش وات سیرے سے ہی اشکال وارد نہیں ہوتا و تخفیف معنت بسیار اور اس میں بہت زیادہ مشقت کی تخفیف ہے بہت زیادہ مشقت کی یعنی باقی سرفیوں کے قانون میں بڑی مشقت ہے قاضی والا قانون بیان کرتے ہیں پھر وہ قاضی والا قانون جب جواری پہ لگتا تو اشکال ہوتا ہے پھر تقریر لے لیں تو پھر وہ لمبی تقریر نہیں بلکہ وہ جو معنت بسیار تھی وہ جو بڑی لمبی مشقت تھی اس میں تخفیف آگئی کہ نہیں اس میں کیا گئی اس میں تخفیف آگئی وہ ہلکہ ہو گیا آسان ہو گیا تو کہتے ہیں وہ تخفیف معنت بسیار اور وہ جو زیادہ مشقت تھی اس کی کو اس کتاب میں علم سیغہ میں بہمین نحج اسی طریقے پر اسی طریقے پر جیسے کس کا طریقہ ہے صاحب فصول اکبری کا بہمین نحج اسی طریقے پر نوشتیم ہم نے لکھا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں ہم نے کس کا طریقہ اختیار کیا صاحب فصول اکبری کا جہاں غیر منصرف ہونے کا اشکال ہی نہیں ہوتا کیونکہ الگ ایک بقاعدہ ذابطہ ہے جو اس لفظ پر لگتا ہے جو فوائل وزن پر آئے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے سیغہ سیو چہارم سیغہ سیو چہارم فقد رأیت موہ فقد رأیت موہ کہ پوچھ رہے کون سیغہ ہے آگے دیکھئے بیان سیغہ رأیت بروزن فعل تم سیغہ جو رأیت بروزن فعل تم کے وزن پر فا تعقیب وقد تحقیق در ابتدائش آمدہ تعقیب کی فا اور تحقیق کا قد اس کی ابتدائش آمدہ اس کی ابتدائی میں آیا یہ جو شروع میں آیا فقد یہ فا کس لیے ہے تعقیب کے لیے ہے تعقیب کے لیے کہ ایک چیز دوسری چیز کے پیچھے ہے بعد میں ہے اور یہ قد کس لیے آتا ہے تحقیق کے لیے بھئی بات کو پختہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں فا تعقیب وقد تحقیق در ابتدائی شامدہ فا تعقیب اور قد تحقیق جو ہے اس کی ابتدائی میں آیا مسئلہ اس سیغے میں یہ ہے رأیتوموہ یہ جو واو ہے یہ کہاں سے آیا رأیتوموہ تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ رأیتوم سیغہ ہے اور اس کے آخر میں ہا زمیر مل گئی اور جب بھی ایسا سیغہ جس کے آخر میں تم یا ہم یا کم تم یعنی مخاطب کی ضمیر مخاطب جمع مذکر حاضر یا کم کی ضمیر ہو یا اسی طرح ہم غائب کی ضمیر ہو جمع مذکر غائب کی جب یہ ضمیریں کسی سیغے کے آخر میں آئیں اور پھر ان کے ساتھ ضمیر متصل آگے جوڑنی پڑے تو کم ہم اور تم یہ جو ضمیر کسی سیغے کے آخر میں آئیں جب ان کے ساتھ کوئی ضمیر متصل جڑے تو درمیان میں پھر واؤ آ جاتا ہے تو تم سے کیا بن جائے گا تم مو ہو اور کم سے کیا بن جائے گا کم مو ہو اور ہم سے کیا بن جائے گا ہم ہو جیسے زارب تم بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تو اس کا ذابطہ یہ بیان کریں گے بس جب بھی کم ہم اور تم کی ضمیر ہو اس کے ساتھ کوئی اور ضمیر متصل جوڑے ہیں تو درمیان میں وہ لے آئیں گے یہ اضابطہ بیان کریں اشکال ختم ہو گیا جبکہ بعض صرفی حضرات نے اور طریقہ اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم ہے اس کی اصل تمو ہے ہم کی اصل ہمو ہے کم کی اصل کمو ہے آخر میں وہ تھا لیکن وہ چونکہ طرف میں تھا اس لئے اس کو گرا دیا اور مقبل والے میم کو ساکن کر دیا تو تمو سے کیا بن گیا کم اور ہمو سے کیا بن گیا ہم بن گیا اور پھر جب ضمیر متصل ساتھ جوڑیں گے تو وہ جو گر گیا تھا وہ واپس آ جائے گا فرق سمجھ میں آرہا ہے ایک ہی بات ہے بعض صرف ہی اس کو دوسرے انداز میں ذکر کرتے ہیں اور بعض اس انداز میں گرتا اور یوں کہیں واپس آ جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے جبکہ صاحب علم اسی ذابطے کو اس انداز میں ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ کم اصل میں کم تھا نہیں اس طرح نہیں بیان کرے بس آسان لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم کم اور ہم ضمیرے ہیں ان کے سمجھ میں آگیا دیکھ یہ اب عبارت کہتے ہیں وچوں ہائے زمیر مفعول در آخر آخر آن لاحق شدہ جب مفعول کی ہا زمیر اس کے آخر میں لاحق ہو گئی مل گئی جڑ گئی ایک اور چیز بھی آپ نے غور کیا رأی تم موہ ہمارے ہاں رائچ غلطی ہے اس کو پڑھتے کیسے ہو زمیر رأی تم موہ کے آخر میں کیا ہے اکثر یوں پڑھتے ہیں ہو زمیر نہیں بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں ہائے زمیر زمیر کی ہا یاد رکھو جب بھی کوئی کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجی کے اندر اس کا نام ہو کیا بات ہوئی جب بھی کوئی کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اگر اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو کس کے اندر ہے حروف تحجی اور حروف تحجی میں یہ آخر میں کیا ہے ہا ہے اس کو ہا پڑھتے حروف تحجی میں اور یہ کلمہ ہے کے نہیں اس کا معنی ہے جو حروف تحجی ہیں ان کا تو کوئی معنی نہیں وہ تو صرف کس لیے ہیں آپس میں جوڑنے کے لیے ہیں تاکہ ان سے لفظ بنائے جائیں مثلا میں نے زید لکھنا ہے تو زید لوں گا یا لوں گا اور دال لوں گا اور جوڑ کر کیا بنا لوں نہیں جب کہ کلمات وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہو جیسے ہا زمیر اس کا کوئی معنی ہے با با حرف جر ہے اس کا بھی معنی ہے یا اسی طرح واؤ حرف عطف ہے یا واؤ کس کے لیے آتا ہے قسم کے لیے آتا ہے تو یہ سارے کلمات ہیں اور یہ ایک حرف پر مشتمل ہیں اور جب کوئی کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو یعنی اس کا کچھ معنی ہے کلمہ ہے اور مشتمل کتنے حروف پر ہے ایک اس کا جب آپ نے نام لینا ہو تو کون سا نام لیتے ہیں حروف تحجی میں جو اس کا نام ہے اور یہاں پر ذرب تو موہو کے آخر میں کیا علیمہ ہے اس کا معنی بھی ہے تو اب اس کا نام لینا ہے تو کیا کہیں گے باجارہ حروف تحجی میں اس کو با کہتے ہیں اس لئے با کہیں گے تو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وچوں ہائے زمیر مفہول در آخر آن لاحق شدہ جب مفہول کی ہائے زمیر جو ہے اس کے آخر میں مل گئی جوڑ گئی واؤ بر تم افزود تو واؤ کو تم پر بڑھا دیا واؤ کو تم پر بڑھا دیا افزودن کا معنی بڑھنا بھی ہوتا ہے بڑھانا بھی تو چاہے اس طرح ترجمہ کر لیں واؤ بر تم افزود واؤ تم پر بڑھ گیا واؤ تم پر بڑھ گیا تو حرف واؤ جو ہے وہ لفظ تم پر بڑھ گیا وقاعدہ چونی اور قاعدہ یوں ہے کہ بعد کم واؤ تم کہ کم ہم اور تم کے بعد ہر گہ ضمیر لاحق میشود جب بھی ضمیر جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے جڑتی ہے بعد میم واؤ میں فضائت تو میم کے بعد وہ بڑھاتے ہیں و میم مضموم میشود اور میم مضموم دیکھو ہم ضمیر ساتھ جوڑ دی تو تم کے لئے کیا لے آئے واؤ قتل تم اور اکل تم یہاں ہم معنیس کی ضمیر جوڑ دی تو بھی تم کے ساتھ واو لے آئے اکل تم اسی طرح اکر تم مونی یہاں بھی یا متکلم کی ضمیر جوڑی تو انہوں نے وقایہ بھی لے آئے اور ساتھ وہ بھی آگیا تو کیا کہا اکر تم مونی تل لقت مو ہن یہاں ہن ضمیر ساتھ جوڑی تو وہ آگیا بلکہ در تائے مقصورہ واحد مونس حاضر بلکہ تائے مقصورہ جو ہے واحد مونس حاضر کی حین لحوق زمیر حین کا معنی وقت لحوق کا معنی ملنا جڑنا حین لحوق زمیر زمیر کے جڑنے کے وقت گاہ یا ساکینہ زیادہ میشہ بات کبھی کبھار یا ساکینہ زیادہ ہو جاتی ہے انہوں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ تم کم اور ہم یہ جو زمیریں ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی زمیر متصل جوڑیں گے تو درمیان میں کیا بڑھا دیتے ہیں جب کہتے ہیں کبھی کبھار جو واحد مونس حاضر کے سیغے میں تائے مقصورہ ہے زاربتی اور اس کے ساتھ جب کوئی زمیر جوڑتے ہیں تو درمیان میں یا لے آتے ہیں اس تا کے نیچے زیر ہے اور زیر کے مناسب کیا ہے یا یا کوئی درمیان میں لے آتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں زاربتی اکرمتی اس کے ساتھ ذرا حاضر میر جوڑیں کیسے پڑھیں گے یا کے بغیر کہیں اکرمتی اور کبھی تا کے بعد یا بھی بڑھا دیتے ہیں اکرمتی طریقہ سمجھ میں آیا یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بلکہ در تا مقصورہ واحد مونس حاضر واحد مونس حاضر کی تا مقصورہ میں حین لحوق زمیر زمیر کے جڑنے کے وقت گاہ یائے ساکینہ زیادہ میشود کبھی یائے ساکینہ زیادہ ہو جاتی ہے در صحیح بخاری میں وارد ہوا ہے یعنی آیا ہے کس طرح آیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں بھئی حدیث میں آئے ہیں کسی عورت نے کوئی سوال وغیرہ کیا تو فرمایا دیکھا حصل میں کیا تھا لیکن تا کے بعد کیا بڑھایا گیا لیکن لگ قرأ تی بات سمجھ میں آگئی سیغہ سی و پنجم پینتیسوہ سیغہ بیان سیغہ کون سا ہے سیغہ نلزی مو ہے مثل نکرم جیسے نکرم باوی فعال سے حمزہ استفعال برسرش آمدہ حمزہ استفحام اس کے سر پر آیا یعنی اس کے شروع میں آیا وَكُمْ زمیرِ مفعول در آخرش اور کُمْ مفعول کی جو زمیر ہے وہ اس کے آخر میں آئی وَبَعْدِ آ بَسَبَبِ حَا زمیرِ مفعول دُوَمْ بَعْدِ مِمْ وَاوْ اَفْزُودَ اچھا دیکھو دیکھو پہلے سمجھ لو نُلْزِمُ بابِ افعال سے ہے جمع متقلم کا سیغہ ہے نُلْزِمُ پھر اس کے ساتھ ایک مفعول جوڑا کُمْ زمیر نُلْزِمُ کُمْ پھر اس کے ساتھ دوسرا مفعول ہَا زمیر کو بھی جوڑا تو کُمْ کے بعد ہَا کو جوڑنا ہے تو کس کو بڑھا دیا وَاو کو تو کیسے کہا اَنُلْزِمُ کُمُو ہَا طریقہ سمجھ میں آگیا تو یہ جو کُمْ ہے یہ بھی مفعول کی ضمیر اور ہَا جو ہے وہ بھی مفعول کی ضمیر کُمْ مفعولِ اول ہے اور ہَا جو ہے مفعولِ ثانی ہے یہ معنی ہے پھر دیکھئے بھئی کہتے ہیں ہمزہ استفام بس سرش آمدہ ہمزہ استفام اس کے سر پر یعنی اس کے شروع میں آیا وَا کُمْ زمیرِ مفعول در آخرش اور کُمْ زمیرِ مفعول اس کے آخر میں آگئی آخر میں آگئی یعنی ایک زمیر کُمْ مفعول کی آگئی وَبَعْدِ آ بَسَبَبِ حَا زمیرِ مفعولِ دُوم بَعْدِ مِمْ وَوْ اَفْزُودَا اور اس کے بعد بَسَبَبِ حَا زمیرِ مفعولِ دُوم دوسرے مفعول کی جو ہَا زمیر ہے اس کی وجہ سے بَعْدِ مِمْ وَوْ اَفْزُودَا مِمْ کے بعد وَوْ بَڑھ گیا میم مضموم شدہ اور میم کیا ہوا مضموم ہو گیا ان الزی مکموہا گشتہ اور ان الزی مکموہا ہو گیا عبارت سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح سیغہ سی و ششم چھتیسوہ سیغہ ان سیقونو ان سیقونو اس سیغے میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ ان تو نصب دیتا ہے تو سیقونو یہاں پر رفع کیوں ہے بھئی رفع کیوں ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ ان ناصبہ نہیں ہے نصب دینے والا ان نہیں ہے یہ ان مخففہ من المسقلہ ہے یہ ان کیا ہے مخففہ من المسقلہ یاد رکھئے ہدایت و نح میں آپ پڑھیں گے کہ یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں انہ اور انہ اس میں دیکھو نون مسقل ہے شد والا ہے نا مشدد ہے انہ میں بھی اور انہ میں بھی کبھی تخفیف کرتے ہیں اور ایک نون کو حضف کر دیتے ہیں اور انہ کو پڑھتے ہیں ان اور انہ کو پڑھتے ہیں ان تو یہ ان مخففہ ہے من المسقل انہ کو کیا پڑھا ان ایک نون ختم کر دیا ان تو اس کو کیا کہیں گے ان مخففہ من المسقلہ اور انہ سے کیا بنا دیا ان تو اس کو کیا پڑھیں گے ان مخففہ من المسقلہ پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھیں یہ ہیں وہی انہ اور انہ اور انہ کیا کرتے تھے اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں لہٰذا یہ عمل ابھی بھی اسی طرح کریں گے اور ان کے آگے ان کا اسم آئے گا تو اس کو کیا کریں گے یہ نصب دیں گے اور خبر کو کیا کریں گے رفع سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو جو ان ہے نا مخففہ اس کا اسم کبھی عبارت میں نظر آئے گا اور کبھی نظر توجہ ہے ان کونسا ان مخففہ من المسقلہ یہ کیا کیا چاہتا ہے ایک اسم اور ایک خبر اسم کو کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع اسم کو کیا دیتا ہے نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہ ان ہے اور اگلے اسم پر نصب ہے اور اس سے اگلے اسم پر رفع ہے تو وہاں آپ کو شارح بتائے گا آپ حیران ہوں گے یہ این نصب کیسے دے رہے این تو شرط کے لیے آتا ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے تو وہاں آپ کو بتائیں گے کہ یہ این کونسا ہے مخففہ من المسقلہ یعنی وہ اینہ ہے اور اینہ کی طرح عمل کرے گا اور یہ جو انہ ہے مخففہ من المسقلہ اس میں آپ جب بھی دیکھیں گے یہ کبھی بھی نصب نہیں دیتا توجہ ہے نحوی بات بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو وہاں کام آئے گی نحو کے اندر لیکن یہ جو انہ ہے یہ کبھی بھی نصب نہیں دیتا آپ جب بھی دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو رفع تو ملے گا کبھی بھی نصب نہیں ملے گا تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ بھی تو ابھی آپ نے ہمیں بتایا یہ کونسا انہ ہے مخففہ یہ دراصل انہ ہے انہ بھی انہ کی طرح عمل کرتا ہے اور انہ مخففہ ہو کے بھی عمل کرتا ہے لیکن یہ ان کو ہم نے کبھی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں جب مخففہ ہو جائے تو نحوی حضرات پھر جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی نصب دے رہا ہے لیکن اس کا عسام محضوف ہے اس کا عسام اور وہ ضمیر شان ہوتی ہے وہاں پر محضوف ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہاں وہ ضمیر ہوگی تو گویا یہ انسا یکون کیا ہے ہاں آپ تفاصیر اٹھائیں گے تو وہاں یہاں وہ ضمیر نکالی ہوگی مثلا انہو سیکونو کیا ہوگا سیکونو تو انہ کیا ہوا حرف مشبہ بیل فیل ہاں ضمیر اس کا اسم اور سیکونو اس کی خبر اب یہ انہ عمل کر رہا تھا کس میں ہاں ضمیر میں اور ضمیر تو ہے مبنی اس کے اندر عمل ظاہر نہیں ہوتا اس لئے انہو پڑھ رہے ہیں ہم بھئی ضمیر مبنی ہے پھر جب ان کو مخففہ بناتے ہیں تو اس کے اسم کو ہمیشہ حضف کر لیتے ہیں تو کیا بن گیا انسا یکونو توجہ ہے ان جب مخففہ ہو یہ کبھی بھی کسی کو نصب نہیں دیتا تو نحوی حضرات تشکال ہوتا ہے آپ نے تو کہا یہ کونسا ان ہے مخففہ اور اسی طرح انہ بھی کبھی مخففہ ہوتا ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں وہ آگے نصب دے رہا ہوتا ہے اور لیکن یہ ان کو ہم جب بھی دیکھتے ہیں یہ کبھی نصب ہی نہیں دیتا تو نحوی حضرات پھر جواب دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے کیا یعنی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ ان کا قانون بھی بچ جائے اور جواب بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں یہ جو ان مخففہ من المسقلہ ہوتا ہے اس کا اسم ہمیشہ محضوف ہوتا ہے اور وہ ضمیر شان ہوتی ہے یہ اس میں عمل کر رہا ہے یہ نہیں کہ عمل ہی نہیں کر رہا اس کا عمل کس میں ہوتا ہے ہمیشہ تو جب بھی کہیں پر آ جائے یہ ان مخففہ ہے آپ کو کیا پتا چلا کہ ادھر اصل کیا تھا پہلے ان اور ایک اور بات کا بھی آپ کو فوراں پتا چل گیا کیا کہ اس کا اسم ضمیر شان بھی محضوف ہے توجہ ہے جب بھی کہیں آ جائے کیا ان مخففہ من المسقلہ تو ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے اور وہ کیا کہ اس کا اسم ضمیر شان محضوف ہے ان جب ہوگا مخففہ اس کا اسم ضمیر محضوف ہونا ضروری نہیں لیکن ان کے اندر ضروری ہے یہ یاد رہے گی بات ہاں یہ جگہ جگہ آپ کو تفسیر میں کام آئے گی تو دیکھے کتاب پر سیغہ سیوہ ششم ان سا یکونو بیان سیغہ یکونو یکونو سیغہ ہے مثل یقولو کس کی طرح یقولو کی طرح اشکال بسبب عدم نصب است اشکال جو ہے وہ نصب کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ نصب کیوں نہیں آرہا اس کے اوپر ان کی وجہ سے وہ وجہش این کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ این ان ناسبہ نیست کہ یہ ان ناسبہ نہیں ہے نصب دینے والا ان نہیں ہے بلکہ مخففہ است از انہ مشبہ بالفعل بلکہ یہ مخففہ ہے کس سے انہ مشبہ بالفعل سے بعد علم و زن این ان میں آیت علم و زن کے بعد یہ ان آتا ہے کس کے بعد آتا ہے ہاں یہ بھی قیمتی بات یاد رکھنا اس ان سے ما قبل یہ یوں کہیں علم اور زن کے لفظ کے بعد ان آ جائے تو اس میں غور کر لینا یہ عموماً کیا ہوگا مخففہ من المسقلہ ہوگا کس کے بعد آئے گا علم اور زن جیسے یہ ان سا یکون قرآن میں کیسے آیا ہے علم ان سا یکون دیکھا ما قبل میں کیا ہے علم آیا ہے تو کہتے ہیں بعد علم و زن این ان میں آیت علم و زن کے بعد یہ والا ان آتا ہے یعنی مخففہ من المسقلہ و نصب نم کنت اور یہ نصب نہیں دیتا بات سمجھ میں آگئی یعنی فیل کو نصب نہیں دیتا بھئی فیل کو ورنہ تو بیسے نصب دے رہے کس کو دے رہے کونسی زمیر ہے شان جو ہے یعنی محلن نصب ہے وہاں اچھا آگے دیکھئے سیغہ سیوہفتم سینتیسوہ سیغہ میتنا بیان سیغہ متقلم معل غیر است یہ سیغہ متقلم معل غیر ہے کیا مانا متقلم معل غیر یعنی جامع متقلم یہ جامع متقلم کا سیغہ ہے چون خفنا جیسے خفنا خفنا اصل میں کیا تھا خاویفنا خاویفنا اسی طرح اسی طرح ماتا یا موتو یہ بھی واوی ہے اور اسی سیغہ کیا آیا میتنا تو میتنا اصل میں کیا تھا ماویتنا یعنی اس باب سامعہ ہے جیسے خافا یا خافو کیا ہے باب سامعہ گردان کس طرح ہوگی ماتا ماتا ماتو ماتت ماتتا میتنا 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 دیکھا میتنا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اچھا یہ میم کے نیچے کسرہ کہاں سے آیا ہاں یہ عین کا کسرہ ہے سامعہ سامعہ میم کے نیچے کیا ہے کسرہ یعنی عین کے جو کسرہ درمیان والے حرف کا کسرہ وہ کس پر آ گیا ماں قبل پر آیا میتنا میم کا کسرہ بتلا رہا ہے کہ یہاں سے جو وو گیرا وہ کیا تھا مقصور تھا مقصور تھا تو کہتے ہیں یہ سیغہ متقلم مال غیر اس چون خیف نا جیسے خیف نا وہ وجہ اشکال درین سیغہ این اس اچھا اب اشکال ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وجہ اشکال درین سیغہ این اس اور اس سیغے میں اشکال کی وجہ یہ ہے کہ مزارع آدھر قرآن مجید مزموم العین مستعمل شدہ کہ اس کا مزارع جو ہے قرآن مجید میں مزموم العین استعمال ہوا ہے چون یموت ویموتو نا مزموم العین ہے نا یموتو اصل میں کیا تھا یموتو کیا تھا یموتو اگر یہ سمیعہ سے ہوتا تو سمیعہ کا مزارع تو کیا آتا ہے یسمع تو پھر تو اس کی اصل یموتو ہوتی اور یموتو میں واؤ کا فتحہ کس کو دیں گے میم کو اور پھر مقبل فتحہ کی وجہ سے میم کس سے بدلے گا علی سے تو کیا ہونا چاہیے یماتو لیکن قرآن میں تو یماتو نہیں آیا بلکہ کیا آیا ہے یموتو آیا ہے یموتو کیا بتلا رہا ہے یہ کس باب سے ہے باب نصرہ سے اور مت یہ کیا بتلا رہا ہے یہ کس باب سے ہے سمیعہ سے ہے تو مزارع کو دیکھو تو لگتا ہے یہ باب سمیعہ سے ہے ماضی کو دیکھیں مت یوں لگتا یہ باب نصرہ سے ہے یہ اشکال ذکر کریں گے دیکھئے کہتے ہیں وجہ اشکال درین سیغہ این اشکال کی وجہ سیغے میں یہ ہے کہ مزارع قرآن مجید مضموم العین استعمال شدہ کہ اس کا مزارع قرآن مجید میں مضموم العین استعمال ہوا ہے پس بایت سیغہ از نصرہ یانصر باشد کے سیغہ از نصرہ یانصر باشد کے سیغہ نصرہ یانصر سے ہو ومت نا آید چون قول نا اور کیا آئے مت نا آئے جیسے کہ قول نا قال یقول اجوف ہے نا اجوف واوی ہے نصرہ سے ہے تو وہاں کیا آتا ہے قول نا تو یہاں بھی کیا آنا چاہئے مت نا لیکن قرآن میں کیا آیا ہے مت نا جواب آپ کو بتلائیں کہ یہ جو مات یموت ہے یہ باب نصرہ سے بھی آیا ہے عربی زبان میں اور باب سمیعہ سے بھی آیا ہے تو قرآن میں جو ماضی استعمال ہوئی وہ باب سمیعہ سے ہوئی مت نا اور اسی طرح مت آیا یعنی قرآن میں مت قرآن میں ماضی جو آئی ہے باب سمیعہ سے آئی ہے اور مزارے جو آئے ہیں اس کے وہ باب ناصرہ سے آئے ہیں یا موت اور یا موت وغیرہ جواب سمجھ میں آگیا جواب اشعین کے اس کا جواب یہ ہے کہ اہل تفسیر نویشتان کے اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ این لفظ یہاں از ہونا چاہیے بھئی آپ کے کتاب میں نہیں ہو گئے کتابت کی غلطی ہے کہ یہ لفظ جو ہے باب سمیعہ سے آیا ہے ماتا یا ماتو چون خاف یا خاف ماتا یا ماتو کے بعد چون کا لفظ ہونا چاہیے ماتا یا ماتو چون خاف یا خاف ہو چون خاف یا خاف خاف یا خاف اسے پہلے نشان لگائیں اور باہر کنارے پر لکھ لیں چون خاف یا خاف پھر دیکھئے ترجمہ جواب شین کے اس کا جواب یہ ہے کہ اہل تفسیر نویشتان کے اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ این لفظ السمیعہ آمدہ کہ یہ لفظ باب سمیعہ سے آیا ہے مات یا مات چون خاف یا خاف جیسے کہ خاف یا خاف و از نصرہ ہم آمدہ اور باب نصرہ سے بھی آیا ہے چون مات یا موت جیسے کہ مات یا موت و در قرآن مجید ماضی السمیعہ مستعمل شدہ و مزار از نصرہ اور قرآن میں آرہی حاصل جواب کیا ہوا کہ قرآن میں ماضی باب سمیعہ سے اور مزار باب نصرہ سے مزید تفصیل اس میں یاد رکھنا بھئی انہوں نے کہا کہ ماضی قرآن میں صرف باب سمیعہ سے آئی ہے حالانکہ ایسا نہیں قرآن میں جو ماضی ہے وہ باب سمیعہ سے بھی آئی ہے اور باب نصرہ سے بھی آئی ہے سمیعہ سے آئی ہے ماضی جیسے ابھی مثال ذکر ہوئی مط یا جیسے مط نا اور باب نصرہ سے بھی قرآن میں ماضی استعمال ہوئی ہے جیسے قرآن میں آیا ہے مط کیا آیا ہے مط قتل تم فی سبیل اللہ اومت تم اور اسی طرح مط تم بھی آیا ہے تو معلوم ہوا ماضی جو ہے قرآن میں باب سمیعہ سے بھی آئی ہے اور باب نصرہ سے بھی لیکن مزارے وہ صرف کس سے استعمال ہوا ہے باب نصرہ سے اور یہ بات آپ کو جو علم سیغہ کا اردو کا نصخہ ہے اس کے حاشیے میں بھی مل جائے گی آگے دیکھئے بھئی سیغہ سی وحشتم فم بجاست بیان فم بجاست سیغہ واحد معنس غائب ماضی معروف کہتے ہیں فم بجاست جو ہے یہ واحد معنس غائب ماضی معروف کا سیغہ ہے مثل ان فاطارت کس کی طرح ہے ان فاطارت کی طرح حمزہ بسبب درج افتاد حمزہ جو ہے درمیان میں ہونے کی وجہ سے گر گیا کیونکہ حمزہ وصل ہے ونون کے ساکن بود اور نون جو کے ساکن تھا بسبب وقوع با بعد آن وہ با کے ہونے کی وجہ سے بعد آن اس کے بعد وہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد کیا تھی با تھی تو وہ نون میم سے بدل گیا آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ با سے پہلے اگر نون ساکن آجائے تو اس نون کو کس سے بدلتے ہیں میم سے بدلتے ہیں تو یہاں پر بھی تھا این باجا سات پھر نون کے بعد کیا ہے با تو وہ نون کسے بدل گیا میم سے بدل گیا اور کیا بن گیا ایم باجا سات اور پھر شروع میں فا آگئی تو کیا بن گیا فام باجا سات تو کہتے ہیں حمزہ بسبب در جو افتادہ حمزہ درمیان میں ہونے کی وجہ سے گر گئی ونون کے ساکن بود بسبب وقوع بعد آن میم شدہ اور نون جو ساکن تھا اس کے بعد با ہونے کی وجہ سے میم شدہ میم ہو گیا بائی جہد در سیغہ اشکال آمدہ اس جہد سے سیغے کے اندر اشکال آیا تو چونکہ صورت بدل گئی باب انفعال کیا تو علامت کیا ہے اس کے شروع میں کیا آتا ہے نون آتا وہ نون تو میم سے بدل گیا تو اب اشکال ہو رہا تھا کہ یہ کون سا سیغہ ہے تو بتلا دیا کہ یہ میم در اصل نون تھا سیغے سی ون ہم انتالیس سیغہ اد داعی بیان یاد رکھئے اد داعی اس کے آخر میں یا تھی اد داعی اور کبھی کبھار کیا کرتے ہیں آخر سے یا کو گرا دیتے ہیں تو داعی ہوا دیکھئے بیان کر رہے ہیں سیغہ اس میں فائل اس اس میں فائل کا سیغہ ہے داعی اصل سیغہ کیا ہے داعی دیکھو یا کے ساتھ ہے یا بموجی بقائدہ یا اس ذابطے کی وجہ سے کہ یا آخر اس میں معرف باللہم را گاہ حضف میکنن کہ یا آخر اس میں معرف باللہم معرف باللہم اسم کے آخر کی جو یا ہے اس کو گاہ حضف میں کنن کیا کر لیتے ہیں حضف کر لیتے ہیں ساقت شدہ یا اس ذابطے کے باعث ساقت ہو گئی آگے دیکھئے سیغہ چہل چہل کہتے ہیں چالیس کو چہل اور چالیس چہل چہل چالیس سیغہ الجواری یہ وہی سیغہ آگیا جو ابھی اس پر لمبی تفصیلی بحث ہوئی بیان الجواری بودہ اصل میں یہ الجواری تھا یعنی آخر میں یا تھی بقائدہ کہ اینک ذکر کر دیں وہ ذابطہ جو کہ ابھی ہم نے ذکر کر دیا یارہ حضف کر دن اس ذابطے سے یا کو حضف کر دیا تو الجواری رہ گیا ذابطہ کیا تھا کہ معرب اللہ اسم کے آخر سے یا کو کبھی کبھار کیا کر لیتے ہیں معرب اللہ ہو اور آخر میں یا ہو تو اس یا کو کیا کر لیتے ہیں حضف کر لیتے ہیں آگے دیکھئے سیغہ چہیلو یکم اکتالیس سیغہ اتنا دی بیان اتنا دی مستر باب تفاعل مستر ہے باب تفاعل اصل میں یہ کیا تھا اتنا دی اتفاعل بقائدہ معلومہ زمہ دال کسرہ شدہ معلوم ذابطہ جو معلوم ہے اس کی وجہ سے دال کا زمہ ہے کسرہ شدہ وہ کسرہ ہو گیا یا ساکن گشتہ اور یا کیا ہو گئی ساکن ہو گئی یہ سین علیف سات درمیان میں رہ گیا ہے کتابت کی غلطی ہے یا ساکن گشتہ یا جو ہے وہ ساکن ہو گئی وَبَقَائِدَہِ مَذْكُورِ حَال اُفْتَادَ اور وہ ذابطہ مذْكُورِ حَال جو ابھی حال ہی میں ذکر ہوا یعنی ابھی ذکر ہوا اُفْتَادَ اس ذابطے سے وہ یا گر گئی کونسا ذات کہ معرب باللام اسم کے آخر میں یا ہو تو وہ کبھی کبھار گرا دیتے ہیں سیغہ چہیل و دوم بیالیس و سیغہ دس ساہ دس ساہ یہاں کھڑی زبر ہونی چاہیے بیان سیغہ دس ساست کہتے ہیں سیغہ دس ساہ ہے سیغہ کیا ہے کدھر اصل دس ساہ بودا کی اصل میں کیا تھا دس ساہ تھا حرف آخر تضعیف رہ بحرف علت بدل کر دند حرف آخر تضعیف تضعیف یعنی مراد ہے مضاعف مضاعف کے آخری حرف کو بحرف علت بدل کر دند اس کو کسے بدل دیا حرف علت کے ساتھ بدل دیا یعنی آخری سین کو علف سے بدل دیا اکثر عرب چونی میں کنن اکثر عرب اس طرح کرتے ہیں کہ مضاعف میں کیا کر دیتے ہیں دو متجانی سین میں سے ایک کو کیا کر دیتے ہیں حرف علت سے بدل دیتے ہیں یہاں تو دوسرے کو بدلا اور کبھی پہلے کو بھی بدل دیتے ہیں جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی دینار اصل میں کیا تھا دینار دیکھو پہلے نون کو یا سے بدل دیا دینار اور پتہ کس سے چلا کہ دو نون تھے جمع مکسر جمع کیا ہے دنہ نیر دیکھو وہاں دو نون ہیں ایک اور ذابطہ بھئی آپ نے کسی لفظ کی اصل کا پتہ چلانا ہو تو اس کی تصغیر کو دیکھ لیا کرو یا اس کے جمع مکسر کو دیکھ لیا کرو آپ کو اس لفظ کی اصل کا پتہ چل جائے گا بعض وقت لفظ کی اصل کا پتہ نہیں چلتا اعلال ہوا ہوتا ہے کوئی تبدیلی ہوئی ہوتی ہے کوئی حرف بدل گیا یا کوئی حضف ہو گیا اصل کا پتہ نہیں چلتا تو آپ کس کو دیکھ لو اس کی تصغیر دیکھ لو یا اس کی جمع مکسر دیکھ لو آپ کو اس کی اصل کا پتہ چل جائے گا مثلا ہمیں دینار کی اصل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دینار کی اصل کیا ہے تو ہم نے اس کی جمع تکثیر دیکھی جس میں وزن ٹوٹ جاتا مفرد کا اور وہ کیا ہے دنانیر وہاں دو نون تھے معلوم ہوا دینار کے اندر بھی اصل میں دو نون تھے یا جیسے زمین کو کہتے ہیں عرض عرض اور یہ عربی میں مؤنس استعمال ہوتی ہے ہمیں اس کی اصل کا پتہ نہیں چاہ رہا تھا ہم نے اس کی تصغیر دیکھی تو اس کی تصغیر آتی ہے وہاں پر گولتا موجود ہے اس سے پتہ چلا معلوم ہوا یہ کیا ہے عربی میں مؤنس ہے بھئی اصل اس کی مؤنس تھی تو ذابطہ ہے بھئی آپ صرفی حضرات ہیں ذابطہ آپ کو ہمیشہ یاد ہونا چاہیے اور ذابطہ کیا یہ دونوں لوٹا دیتے ہیں الاشیاء چیزوں کو اپنی اصول کی طرف اپنی اصل کی طرف یہ ذابطہ آپ کو یاد ہونا چاہیے آگے دیکھئے سیغہ چہیل سیغہ نمبر تین تالیس فضل تم بھئی یہاں آگے جو ہے بودہ یہاں پھر کتابت کی غلطی ہے یہاں ایک تو بیان والی بابی ہونی چاہیے یہ فضل تم کے بعد یہاں نشان لگائیں فضل تم کے بعد اور بودہ سے پہلے اور کنارے پر لکھ لیں بابی لکھیں بابی بیان کے لیے یہ بابی لاتے ہیں یعنی ہر جگہ تو وہ بابی رہ گئی ہے اور فضل تم کنارے پر لکھو بابی اور پھر با کے ساتھ لکھو فضل تم دو لام لکھو اسی طرح فضل تم کی طرح لکھو لیکن دو لام لکھ دو فضل تم لکھ لیا اچھا پہلے سمجھ لو دیکھو کہتے ہیں فضل تم کون سا سیغہ ہے توجہ ہے فضل تم فا تو الگ ہے اور ظل تم آپ کو بتلائیں گے یہ اصل میں تھا ظل لیل تم کتنے لام آئے دو لام تم معلوم کہ یہ مضاعف ہے مضاعف ہے اور کہتے ہیں مضاعف میں عرب کبھی کبھار یوں کرتے ہیں ایک متجانیس کو حضف کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں ابھی بتایا تھا دو حرف ایک جنس کے آئے تو کبھی عرب اس کو حرف علت میں بدل لیتے ہیں جیسے دس سا کو کیا بنا دیا دس سا تو یہ تو تھا کبھی حرف علت سے بدلتے ہیں اور کبھی حضف بھی کر لیتے ہیں جیسے فضل تم اس میں ایک لام کو گرا دیا تو کیا بن گیا فضل تم بات سمجھ میں آگئی طریقہ سمجھ میں آگیا تو کہتے سیغہ نمبر تین تالیس فضل تم بیان فضل تم بودا یہ اصل میں فضل تم تھا جمع مذکر حاضر ماضی معروف مضاعف بھئی السمع باب سمع سے بقاعدہ عرب عرب کے ذابطے سے کہ از دو حرف تضعیف یکیرہ گاہ حضف میں کنند تضعیف یعنی مضاعف کے دو حروف میں یکیرہ گاہ حضف میں کنند اے کو کبھی کبھار حضف کر لیتے ہیں لام اول را حضف کردند لام اول کو حضف کر دیا گاہ فضل تم میں گوین اور کبھی فضل تم بھی کہتے ہیں بکسر زا زا کے کسرہ کے ساتھ بنقل حرکت لام اول بزا لام اول کی حرکت زا کو نقل کرتے ہوئے طریقہ سمجھ میں آگیا چلیے بس بھئی اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں چالیس سیغہ غواش بیان غاشیت کی جمع ہے عبارت مل گئی چالیس سیغہ غواش بیان غاشیت کی جمع ہے قائدہ جوار پر عمل کیا گیا ہے اس جیسے سیغوں کی تعلیل میں ایک طویل بحث ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تطمیما للإفادہ اسے بھی سر کریں سر کریں یعنی اسے بھی اختتام تک پہنچائیں اسے بھی پورا کر لیں جوار جیسی مثالوں میں بحالت رفع جر یا حضف ہو کر عند عدم العضافت واللام تنوین آجاتی ہے اور بحالت نصب مطلقا یا مفتوح ہوتی ہے کہا جاتا ہے جاعت نی جوار ومررت بجوار ورائیت جوار اور عضافت اللام کے وقت رفع وجر آخر میں یا ساکن ہوتی ہے جیسے جاعت نی جوار ومررت بالجوار بس اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہ وزن سیغہ منتحل جموع کا ہے جو منع صرف کے نو اسباب میں سے ہے لہذا چاہیے کہ اس میں تنوین مطلقا نہ آئے اور یا کبھی حضف نہ ہو چنانچہ اس میں تفضیل اولا وعلا وغیرہ میں علف اسی لئے حضف نہیں ہوا کہ منع صرف کے باعث جس کی علت وزن فیل وصف ہے ان میں تنوین نہیں آئی تھی اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اصل اسم میں انصراف ہے پس ہر اسم کی اصل منصرف نکلے گی لہذا یہاں اصل بات تنوین نکال کر حالت نصب میں یا چونکہ قاز ان کے قاعدے سے ساقط نہیں ہوتی تو وزن منتحل جمعہ میں کوئی خلل نہ آیا لہذا کلمہ غیر منصرف ہو کر تنوین حضف ہو گئی اور حالت رفع و جرم یا چونکہ قاز ان کے قاعدہ سے گر گئی تو جوار بروزن مفرد مثل سلام و کلام ہو کر وزن منتحل جمع باطل ہو گیا اور یہاں منع صرف کا مدار اسی پر تھا لہذا کلمہ منصرف باطنوین رہا اور حضف یا قائم رہا اور اعلی اور اس کی امثال میں اصل باطنوین نکالی تھی لیکن علیف التقائ ساکنین باطنوین کے باعث گر جانے کے بعد بھی سبب منع صرف زائل نہ ہوا کیونکہ یہاں سبب منع صرف دو چیزیں ہیں وصف کے جس تدام حروف اتینہ میں سے ایک ہو اور تا کو قبول نہ کرے اور یہ بات سقوط علیف کے باوجود باقی رہتی ہے پس علت منع صرف کے بقان کلمہ کے منع صرف کا موجب ہو کر تنوین کو گرا دیا صاحب فصول اکبری نے اس اشکال سے خلاصی کے لیے ایک دوسری رہ اختیار کی کہ اس جمع کو قازن سے الگ کر کے اس کے لیے ایک اور قاعدہ مقرر کر دیا یعنی یہ کہ ایسی جمع ناقص میں جو فوائل کے وزن سوری پر ہو حالت رفع جرم یا کو حضف کر تنوین لگا دیتے ہیں چونکہ صاحب فصول اکبری کی تقریر میں سرے سے اشکال وارد نہیں ہوتا اور معونت بسیار کی تخفیف ہے لہٰذا اس کتاب میں ہم نے قاعدہ اسی طرح لکھا ہے اکتالیس سیغہ فقد رأيتم بیان سیغہ رأيتم بروزن فعل تم ہے اس کے شروع میں فائت تعقیب اور قد تحقیق کا آگیا ہے جب آخر میں ضمیر مفعول کی حال لگی تو تم پر وو زائد کر دیا گیا قاعدہ یہ ہے کہ کم ہم تم کے بعد جب کوئی ضمیر لاحق ہو جائے تو میم کے بعد وو زیادہ ہو جاتا ہے اور میم مضموم ہو جاتا ہے جیسے قتل تموہم اکل تموہا اکر تمونی تل لقت مو انہ بلکہ کبھی واحد مونس حاضر کی تائم مقصورہ میں ضمیر لاحق ہونے کے وقت یا ساکنہ زیادہ ہو جاتی ہے صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول میں آیا ہے لَو قَرَأَتِيهِ لَوَجَتِيهِ بیالیسوہ سیغہ اَنُلزِمُكُمُوہا بیان سیغہ نُلزِمُو بروزنِ نُقْرِمُو ہے حمزہ استفحام اول میں اور کم ضمیر مفعول آخر میں ہے اس کے بعد مفعول ثانی کی ضمیر ہا کی وجہ سے وَو زیادہ ہو کر مِم مضموم ہو گیا اَنُلزِمُكُمُو ها ہوا تینتالیسوہ سیغہ اَن سَيَكُونُو بیان سیغہ یکونو مثل یقولو ہے اشکال عادمِ نصب کی وجہ سے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اَن ناصبہ نہیں بلکہ اَن نمشبہ بالفعل کا مخفف ہے یہ اَن علم وزن کے بعد آتا ہے اور نصب نہیں کرتا چوالیسوہ سیغہ مِت نا بیان خفنہ کی طرح سیغہ متقلم معل غیر ہے اس سیغہ میں اشکال کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا مزارے مضموم العین مستعمل ہوا ہے جیسے یَمُوتُ وَيَمُوتُونَ پس چاہیے کہ سیغہ نصرہ یَنصُرُ سے ہو اور قُل نا کی طرح مت نا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ لفظ سمیعہ سے خاف یا خاف کی طرح ماتا یا ماتو بھی آتا ہے اور نصرہ سے بھی آتا ہے جیسے ماتا یا موتو اور قرآن مجید میں ماضی سمیعہ سے مستعمل ہوئی ہے اور مزارے نصرہ سے پینتالیس سیغہ فم بجاست بیان فم بجاست انفطارت کی طرح سیغہ واحد مونس غائب ماضی معروف ہے حمزہ میم سے بدل گیا سیغہ میں اشکال اسی وجہ سے آیا ہے چھالیس سیغہ الداعی بیان سیغہ اس میں فاعل داعی ہے یا اس قائدے کے بموجب ساقط ہو گئی کہ اس میں معرف باللام کے آخر کی یا کبھی حضف کر دیتے ہیں سینتالیس سیغہ الجواری بیان الجواری تھا اسی قائدہ سے جو ابھی بیان کیا ہے یا حضف کر دی گئی اٹھالیس سیغہ اتنادی بیان اتنادی باب تفعول کا مستر ہے اتنادی تھا معروف قائدہ سے دال کا زمہ کسرہ سے بدل کر یا ساکن ہو گئی اور حال میں ذکر کیے ہوئے قائدہ سے گر گئی انچاس سیغہ دس ساہ بیان سیغہ دس ساہ ہے جو در اصل دس ساہ تھا تضعیف کے حرف آخر کو حرف علت سے بدل دیا اکثر عرب ایسا کر لیتے ہیں پچاس سیغہ فضل تم بیان سمیعہ سے جمع مذکر حاضر ماضی معروف مضعف ہے سیغہ فضل تم تھا عرب کا قائدہ ہے کہ اس لئے لام اول کو حضف کر دیا اور کبھی لام اول کی حرکت ضعہ کو نقل کر کے فضل تم بکسر ضعہ کہتے ہیں ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہیں چلیے بس بی اللہ علم بحقیقت الکلام